اسلام علیکم ایرومن this is mahar Khan if you like this video please share and comment and of course subscribe to rewind with sammina perezaza بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی میں ایک نئی صبح میں اس دعا اور امید کے ساتھ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سنگل پیرنٹنگ اس ٹاپک کے بارے میں بات چیت تب ہوئی جب کاسم شاہ صاحب سے ہم نے سیشن کیا اور شادی کے اوپر خاندانی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ہماری جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں جس میں دو خاندان ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں یا جڑتے ہیں اور ایک اچھا سا کیسا گھر بنتا ہے جس میں بچے اچھے سے تربیت پاس سکیں بہت سارے لوگ خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزر بسر کر سکیں وہیں پر انہوں نے ذکر کیا کہ سنگل پیرنٹنگ کے اوپر آپ کیوں نہیں شو کرتی ہیں سنگل پیرنٹنگ بہت بڑا ٹاپک ہے آج کا اور مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ سنگل پیرنٹنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو کہ انسان اپنے سر پہ اٹھا کے چلتا ہے عذاب میں نے اس لئے کہا کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کوئی شخص چاہتا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے وہ یہ نہیں اٹھاتا دنیا میں کوئی شخص میرا نہیں خیال ایسا ہوگا جو آلات پیدا کرے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس آلات کی پرورش میں اس کے ساتھ نہ ہو یا ان بچوں کی زندگی میں کوئی ایسا خلا کوئی ایسی کمی رہ جائے جو اس کی دنیا جہان کی کوششوں جد و جہد محنتوں کے باوجود وہ دنیا کی ہر چیز شاید لا کے دے سکتا ہو اپنی آلات کو لیکن وہ ایک چیز نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بس سے اور اس کے اختیار سے بلکل باہر ہوتی ہے شاید وہ فیملیز جو کہ گھروں میں ہیں اندازہ نہ لگا سکتی ہو کہ وہ خلا جو انسان کے اندر رہتا ہے وہ اسے کہاں کہاں پہ اور کس کس جگہ پہ ہٹ کرتا ہے اور کیسے اسے تنگ اور پریشان کرتا ہے لیکن جو فیملیز اس بکھرنے ٹوپنے کے عمل سے گزرتی ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ کوئی بھی انسان جہاں وہ جذباتی طور پر مستحقم نہیں رہتا جذباتی طور پر مکمل نہیں رہتا اور جب اس کے اندر جذباتی ادھورہ پناتا ہے تو اس سے بہت سارے مسائل جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں میرے لئے اس ٹاپک پہ بات کرنا مشکل ہے اس لئے کہ یہ اس ٹاپک پہ بات کرنا مشکل ہے میں سمجھتی ہوں اس کی مشکلات کو بھی اس کے مسائل کو بھی اس کی پریشانیوں کو بھی اور یقین ان آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ فیملیز جو اس پروسس میں ہیں یا جو اس سے گزر رہی ہیں وہ اس کے مسائل سے کیسے نبٹ سکتی ہیں کیونکہ اس میں دو فریقین جو کہ اپنی زندگی کی راہیں الگ کر لیتے ہیں ان کے بیچ میں جو اولاد ہوتی ہے مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کی جو مسائل ہیں ان کو اب ایڈریس کرنے کے لئے دونوں ساتھ اور اکٹھے نہیں ہیں تو پھر وہ ان مسائل کو کیسے اس کا سامنا کیا جائے گا لیکن اس پر بات سیت کرنے کے لئے میرے پاس بہت سارے ایسے مہمان ہیں جن کی زندگیاں ہیں اور ان اپنی زندگیوں میں ان معاملات کو ہینڈل کیا ہے کر رہے ہیں سو ایک سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ رہے گا جو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے میری والدہ بھی یہی کہا کرتی ہیں خاندان کی سارے بزرگیوں یہی کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو جو بھی گزرے اس کو چلائے رکھنا چاہیے اس رشتے کو اس لیے کہ بس جو بھی ہے نا آپ سہلیں برداشت کر لیں مر جائیں بھلے آپ کو اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے آپ اس کو برداشت کر کے چلائے رکھیں تو کیا ایک برا رشتہ جو ہے اس میں رہنا زیادہ بہتر ہے یا سنگل پیرنٹنگ کر لینا کا عذاب یا مشکل یا اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لینا زیادہ بہتر ہے ان دونوں میں سے کون سی ایسی سیچویشن ہے جو بچوں کے لئے زیادہ مناسب رہے گی اور اس میں کیسے اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے میرے ساتھ دو بڑی پیاری سی خواتین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اس محاذ پر جنگ لڑی ہے لڑ رہی ہیں کتنی کامیاب ہیں کیا فیلنگز ہیں ان کی سب سے پہلے ماجبین اسلام علیکم آپ بیٹی ہیں نا ماجبین کی میں بیٹی ہوں یہ میری مدر ہے مدر ہے اچھا میرے بابا کی درد ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے کتنے عرصے پہلے ٹونٹی یار سو 20 سال پہلے تو یعنی والدہ نے ان کو مائک دیجئے گا ان کو مائک دیجئے گا اچھا تو ماجبین آپ نے یعنی تقریباً زندگی کی جوانی اپنی جو ساری ہے وہ بیوگی میں گزاری ہیں اور کتنے بچے پہلے ہیں چار بچے چار بچے ماشاءاللہ جنہیں سب سے بڑی بیٹی ہے نہیں یہ سب سے چھوٹی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے اچھا تو کیا عمر تھی بچوں کی جب آپ کے شہر کی مفات یہ تو بعد میں پیدا ہوئی تھی ان کے مفات کے بعد اچھا تو بڑا بیٹا وہ چار سال کا تھا اس سے چھوٹی بیٹی دو سال کی اچھا وہ چھوٹا بیٹا ہے پھر ایک سال کا اور پھر یہ پیدا ہونے والی تھی اچھا تو آپ نے یہ سارا عرصہ اکیلے گزارا ہے اور کیسے ساری ذمہ داری جو ہے وہ اکیلے اٹھائی ہیں اکیلے بجا بجا آپ کو بتائی ہے جب سر پہ مرد کا سایا نہ رہے تو پھر سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر مانگ کو بچوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو پھر میں نے وڑی مین تے گھر کے بچوں کو پالا ہے سب بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے اچھا تو میں اکیلی فائٹ کرتی رہی ہوں کوئی پیسے دینے میں کوئی معاملت کرنے میں کچھ بھی نہیں یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو گیا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا کوئی چچا نہیں آیا کوئی تایا نہیں آیا کچھ بھی نہیں کوئی ہمارا خون ہمارا خاندان ہماری نسل کوئی لوگ نہیں آیا کچھ نہیں اچھا اور پھر میں پہلے بس لڑائیاں جگڑے وہ گھر تھا ایک میرے پاس اس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بڑا لڑتی تھی آپ کا جو گھر تھا وہ آپ کے شوہر کا تھا ہاں جی اس شوہر کے گھر میں آپ رہتے تھے ہاں جی تو پھر وہ کیوں لڑتی تھی آپ سے کہتی تھی ہمارا ہمیں حصہ دیں گھر میں اچھا وہ براستی کوئی گھر تھا یا پھر آپ کے شوہر کیا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ کہتی تھی کہ یہ زبردستی ادھر بیٹھی ہو یہ بھائی مارا تو مار گیا ہے تو یہ کیوں نہیں جاتی ہمہم تو پھر آپ نے یہ معاملات بھی فیس کیے بڑے تو پھر میں اتنی تانگ آگی تھی کہ میں بچوں کو سنبالوں اپنے گارکو دیکھوں یہ لڑائیاں جگڑے دیکھوں تو میں زینی طور پر بھی بڑی پرشان تھی تو میں نے پھر اللہ کا نام لیا اور بچوں گے سیڈ پہ ہوگی میں نے کہا جب ہمارا ہے ہی کوئی نہیں در ہمیں ٹینچ نہیں دینے والے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم سائل پہ ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ سنگل پیرنٹنگ آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں آسان کام ہے کیا ہوئے ہوئے بہت مشکل میرا بچہ یہ بتانے میں اور گزارنے میں بڑا فرق ہے ہم ہر پل مشکلات پرشانیاں ٹینچ نہیں گھر کو دیکھنا بچوں کو دیکھنا پھر کام کرنا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہونا بہت مشکل ہے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کیا لگا آپ کو اس میں اپنا اکیلہ پن بچوں کا ادھورہ پن معاشرے کا رویہ یا پھر سپورٹ کا نہ ہونا کیا چیز تھی جو سب سے سب ساری چیزیں بڑی اکیلہ بانمی جب خاص کر کے بچے بیمار ہوتے تھے تو میں بڑی پرشان اچھا آپ جاب کیا کرتی تھی نہیں میں سٹیچنگ کرتی تھی گھر میں گھر میں اچھا تو اسے اتنی آمدن ہو جاتی تھی کہ ان کی بچوں نے کہا ہو نہیں پتہ نہیں میرے بچے اللہ نے بڑی صبر دیا انہوں نے مجھے کبھی تانگ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا آپ کیا صورتحال ہے اب اللہ کا شکر ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں ہاں تو آپ کماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ لیکن وہ رشتے وہ رشتے اب ملنا چاہتے ہیں لیکن اب میں نہیں ملنا چاہتی اب ان کو خون یاد آگیا ہے ہاں جی ان کو اپنی نسل بھی یاد آگیا ہے ہاں جی اب ان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ہمارے وارث ہیں اور تم تو ہمارے خون ہو اور تم تو ہماری نسل ہو جب میں ادھر آئی تھی نا لہور تو میرے رشتے داروں نے بڑے میرے پر الزام لگائے کہ پتہ نہیں کہاں باگ گئی ہے کدھر گئی ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اب جب جیسے جیسے ان کو پتا چلا ہے کہ وہ تو بڑی بائزت طریقے سے بیٹھی ہے اتنی اچھی بچوں کی پروش کی ہے اس کے بچے پڑھ لے گیا ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا چلو تم اچھے مول میں لے گی بچوں کو اچھا یہ تو سب ٹھیک ہو گیا بچے پل گئے پڑ گئے وہ جو ایک ماجبین ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے نا وہ میں بتا نہیں سکتی بہت ہی مشکل صحیح ہر پل جو ہے نا مر مر کے جینے والا ساکھ تھا اچھا جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ چلے آپ کی تو اللہ کی طرف سے ایک کام ہے نا کہ یہ ہو گیا ہاں جی لیکن آپ کا کیا سوچ اور نظریہ ہے خدا نہ خاص ایسی سیچویشن ہو کہ خاتون کو ایک جسے کہتے ہیں انہیپی میریج میں رہنا ہو یا پھر وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہو کہ وہ الگ ہو جائے اور اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کر رہے آپ کے حال میں اسے کیا کرنا چاہیے میرے حال میں تو یہی بہتر ہے کہ اپنے بچوں کے لئے کے سیڈ پہ ہو جائے اور ان کی اچھی پروش کریں ٹھیک ہے جیسے بھی ہے وقت مشکل گزری جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری شادی کر کے نہ وہ بڑے مسئلے مسئلے میں گر جاتی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے میرے حال سے بچوں کے لئے بڑا مسئلہ بان چاہتا ہے بچوں کو وہ نہ بابالا پیار ملتا ہے نہ ہی بچے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں برشتہ بچے تو ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی مسئبت ہے کہ مرد جس سے آپ شادی کرتے ہیں وہ بھی ان بچوں کو نہیں ایکسپٹ کرتا وہ بھی ان بچوں کو نہیں قبول کرتا بیٹی کو اب مائک دیجے گا تھا اچھا بیٹے سو آپ کا کیا کونسپٹ ہے اکیلے رہنا جبکہ صرف والدہ کفالت کر رہی ہیں اببہ کرول بھی امہ کر رہی ہیں یعنی کما بھی رہی ہیں لوگوں کا سامنا بھی کر رہی ہیں اور پھر آپ کے لئے بھی تو اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا ماں نے کر دیا سارا کام نہیں جو فادر کی کمی ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے یہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ بعض دفعہ وہ محبت کی ضرورت نہیں بڑھتی جو فادر کی طرف سے ملتی ہے کیا کمی محسوس ہوتی ہے کمی ہر مور پہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ان رشتوں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے مثلا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے والد ہوتے ہیں تو کیا لوگ ان کا رویہ آپ سے فرق ہوتا یا آپ کو زندگی میں کہیں کوئی آسانی ہو جاتی یہ کیا چیز ہے جو زیادہ پریشان آسانی کچھ کرنے کی کچھ بننے کی جو ہمت ہوتی ہے وہ فادر سے ملتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی وہ فادر سے ملتی ہے تو مجھے وہ کمی بہت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے سبیشلی جب میری فرنڈز اپنے فادر کے ساتھ آتی ہیں جاتی ہیں اور جو انہیں وہ پیار و محبت ملتا ہے وہ اکسر مجھے دیکھ کے میں کہتیم کاش آج میرے فادر ہوتی ہے اور I can understand مجھے بھی وہ پروٹوکول ملتا ہے جو میری فرنڈز کو ملتا ہے میں ابھی ان کی گوڑیاں ہوتی جو میری فرنڈز اپنے فادر کے لئے ہیں جی سو یہ ہے وہ کمیاں جو کہ زندگی میں رہی جاتی ہیں ماں نے بھلے جتنی بھرزی جنگ لڑی ہو بچوں کو وہ کمی نہیں پوری ہو سکتی جو کہ ان کی زندگی میں اچھا ساتھ ماجبین سے تو بات ہوگی لیکن آپ تھوڑی سی بات چیز ہے وہ میں آپ سے کر لوں خالدہ نہیں وجیہ جی السلام مالکم السلام اچھا بجیہ بیوہ خاتون جو ہے نا اس کو معاشرے میں پھر بھی ایک ایک سپٹنس حاصل ہے ڈیوورس تو بہت بڑا کلنگ کا ٹھیک ہے بھئی یہ تو ایک چیبو ہے ڈیوورس ومن کے لئے تو زندگی میں معاشرے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں لو اس نے تو طلاق لے لی تو یہ بوجھ اٹھا کر پھر اکیلے چلنا اور پھر بچوں کو پالنا تو یہ تو بہت مشکل ہے جی مشکل ہے بھٹ ایسے ہے کہ ایسے حالات خود بخود سرنگ دے دیتے ہیں ہاں بالکل دے دیتے ہیں جی یہ آپ کی بیٹی ہے سان نو اچھا ٹھیک ہے میرا ایسے حالات میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم ٹیکل نہیں کر سکیں گے ہاں مجھ بھی تھوڑی سی جگہ دیتا ساتھ ہی ویٹ کے باتے جی جی اچھا آپ کو لگتا ہے اچھے کتنے سال کا تھا بیٹا جب ڈیوورس کا فیصلہ ہوا تھا یہ وہ ٹوئنٹی ون ڈیز اور یہ ڈیوورس تھی یا کھلا لی تھی آپ نے اچھا اچھا انہوں نے آپ کو سلاک لی تھی اچھا اور بیٹا چھے سال کا تھا نو بیٹا ٹوئنٹی ون ڈیز کا تھا جب سیپریشن ایک ترہ سے ہو گئی تھی اکیس دن کا بچہ تھا اور شادی والدین کی پسند سے تھی یس اچھا تو کیا وجہ کوئی رابتہ ہے ہم سے کوئی نو رابتہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کہیں اگر میرے بیٹے کو ضرورت ہو تو مجھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے بیٹے کو کیونکہ ای نو کہ یہ کمی اگر رہ گئی تو اس میں پوری زندگی رہ گی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کبھی رابتے کی کوشش کی ہے جی کرتے ہیں کرتے ہیں بچے سے رابتہ کرتے ہیں جی اور اس اکیس دیسیجن کے ہاں ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں اپنے بچوں کو نو نو اس نو اس نو انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے ہاں جی اچھا لیکن یہ جو سارا میں بات کر رہی تھی کہ ڈیوورس اور پھر چھ سال کا بچہ مرحل آپ کی عمر خاصی کم ہوگی جی تو آپ نے کیوں نہیں بچہ انہیں دے دیا کہ آپ اپنا بچہ سمحالیں اور میں بھی اپنی زندگی گزارتی ہوں مطلب یہی ہے نا میں ایسا ایمیجن نہیں کر سکتی تھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر رہ سکتی ہوں وہ سوچ سکتے تھے وہ بھی تو باپ تھے ان کے بھی تو حالات تھی میں بھی یہی ڈیفرنس ہے کہ وہ رہ سکتا تھا بھٹ آئی کان مطلب میں ایسا سوچیں میری سٹریندھ ہی میرا بیٹا ہے آئیم سروائیونگ فور ہیم اس کے لئے میں زندگی کو گزار رہی ہوں مطلب میرے لئے سینٹرل پوائنٹ فور مائی لائف میری زندگی کا مقصد ہی اب میرا بیٹا ہی ہے اچھا کہ میں نے اس کے لئے اب سروائیف کرنے لڑنے زندگی کو گزار لڑنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یعنی آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے بچے کی کفالت کر رہے ہیں نو انہوں نے کبھی یہ کہا کہ اچھا میرا بچہ ہے بی بی کو میرے طلاق دے دی ہے بچے کو تو طلاق نہیں دی ہے نا تو میں اپنے بچوں کی ذمہ داری یا بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں اس کی جو چیزیں وہ تو میرے پر فرض ہیں وہ تو مرد کے اوپر باپ کے اوپر ہی وہ ذمہ داری جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو کبھی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی سپورٹ آئی ہو نہیں اس اچھ نہیں ہے اس اچھ نہیں ہے جی بٹ یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کی جو دادوں ہیں شیز مچ تیجت ہے ایکشلی میرے جو فادر ان لاؤ تھے ہی دیڈال دیٹ نا اچھا جو میرے بیٹے کی دادوں ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرے بیٹے میں کمی نہ رہ جائے ہی اس کے لئے جو کر سکتی ہیں دادوں کا اپنے بیٹے کے اوپر اتنا اختیار یا اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اسے بتا سکیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے یہ تمہارے پر کرنی باؤنڈ ہے یہ میری یا اس کی مرضی یا خوشی کے لئے تم نے نہیں کرنی یہ اس رب کی طرف سے ہے جس سے تمہیں پیدا کی ہے جس سے تم سے حساب لینا ہے جی تو ماں بیٹے کو یہ بھی نہیں سمجھا سکتی مطلب وہ ایسا ہوتے ہیں میری جو فادر ان لوگ تھے he was dominant in the family چی کھے مطلب مائی ساس وہ ایکشلی ساس نہیں تھی سیس لائک مائی مدر چی کھے ابھی بھی کیونکہ وہ میرے بیٹے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں تو میرے لئے وہ رسپیکٹی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ایسا نہیں تھا اچھے سیس کے ہاتھ میں تھا یہ تمام چیزیں اس طرح سے کرنا میرے فادر ان لوگ اور انہوں نے نہیں کیا نو اور انہوں نے کبھی اس پہ بات بھی نہیں کی وہ حیات ہیں وہ چلے گئے ہیں چلے انسان اپنی زندگی کی کمائی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جو وہ اچھا کرتا ہے وہ بھی اور جو وہ نہیں کرتا وہ بھی اور ہم سب انسان ہیں ہم سب اسی طرح سے میرے پاس یہاں پہ کچھ والدین بھی موجود ہے میں واپس آؤں گی ہم جی کچھ والد بھی موجود ہیں جو اسی طرح سے اکیلے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جیسے اب انہوں نے بات کی آپ سب لوگ بچے پال نہیں رہے ہیں یا بچے پال رہے ہیں آپ لوگ کے پاس بچے ہیں بھی موجود جی نہیں میڈم اس وقت بچے ہمارے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں بچے آپ کی بیگم کے پاس ہیں جی تو پھر سنگل پیرنٹنگ تو وہ کر رہی ہوئی نا آپ لوگ تو نہیں کر رہے میڈم ایسا ہوا کہ ہم سے بچے جن سے نظام کے تحت چھین لیے گئے ہم کیا کریں نظام کے تحت جی میڈم بچے چھوٹے ہوں گے بچے چھوٹے تھے چھوٹے ہونے کے نام پہ ہم سے چھین گئے کہ دو دھائی دھائی سال ہمارے ملاقات نہیں ہوئی دو دھائی دھائی سال ملاقات نہیں ہوئی اچھا یہ بھی ایک رکھ ہے لیکن یہ تھوڑا سا لیگل ایسپیکٹ ہے میں بریک لینے کے بعد باپیس آؤں گی یہ تو بتا دوں آپ کو کہ آج کے پرگرم میں ہم ملاقات کن سے کرنے والے ہیں کاسم شاہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے جو کہ اس باہلے پہ بات چیت کریں آئیے آج سامنے کو آج سامنے کیسے ہیں یہ آپ نے بڑا مشکل سا موضوع رہا ہے ایموشنل بھی ہے جذباتی بھی ہے وہ بھی بچاری رو رہی ہے بہت بڑا سچ ہے آج کا بہت بڑی حقیقت ہے کہ ان ٹاپکس کو دیکھ لیجئے نہ گوڈ مارننگز میں اور نہ کسی چینل پر ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آج میں بات چیت کریں گے آپ تشریف رکھیں گے اور میرے ساتھ ہماری ایک بہت پیاری سی سائیکولیجنٹ بھی آئیں گی جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ نفسیاتی مسائل بچوں میں اور پیرنٹس میں جو پیدا ہوتے ہیں جہاں آ رہا جی آئیے ٹھیک ہے جو میں کہتے ہوں کہ یہ کہانیاں تقریباً بہت سارے لوگ اس مرحلے میں سے گزرتے ہیں اور کامیابی سے کچھ گزرتے ہیں کچھ سکھرو ہو کے گزرتے ہیں کچھ تھوڑے کام ہے آپ تھوڑے ناکام زندگی میں روزانہ یہ جمع خرچ ہے یہ چلتا رہتا ہے سو میرے ساتھ ہے ہماری بہت پیاری سی نور بخاری سو آٹھ سنگل پیرنٹنگ پہ بھی ہم نور سے بافت کرنے والے ہیں نور کیسی ہیں سو اکینی ماں ہونے کا جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر آج ہم نے بات چیت کرنے ہیں اور ایک بہت پیاری سی ہماری آرٹس جنہوں نے اسی طرح سے اپنی اولاد کو اکیلے پالنے کا بیڑا جائے وہ اٹھایا ہوا ہے اٹھا رہی ہیں لے کے چل رہی ہیں ماروش ماروش کیسی ہے کتنے بچے ہیں ماروش ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ کیا ایج ہے بیٹی کی سکس یورز سکس یورز اینڈ کب سے آپ اکیلی ہیں اس کو پالنے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے پیدا ہونے سے پہلے سے پہلے ہی سپریشن ہو گئی تھی یعنی سپریشن ہو گئی تھی تو بچی نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا نہیں اس نے تب دیکھا جب وہ تین سال کی ہو گئی تھی تب اس کو پہلی دفعہ بتایا گیا تھا کہ کون ہے کہ کون ہے اوکے سو ہم ایک بریک لیں گے یہاں پر بریک کے بار جبائیں گے تو شاہ صاحب آپ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے کہ سنگل پیرنٹنگ میں کیا کیا کچھ کرنا ہوتا کیا کیا کچھ نہیں کرنا ہوتا سو بریک اور پھر آپ سے ملاکات خوش آمدی جناب آج ہم بات کر رہے ہیں سنگل پیرنٹنگ کے اوپر اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کاسم علی شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں لیکن ہمارے پاس نور بخاری بھی ہے جو کہ اگین ایک سنگل والدہ ہے اپنی بچی کی فاطمہ کی بڑی اچھی سی پرورش کر رہی ہے اس کے ساتھ ماروش ہے ماروش نے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کا سلسلا اکیلے جس کا جاری رکھا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سپریشن ہو چکی ہے پہلے ہی سپریشن ہو چکی ہے جہاں رہا سب آپ نے بہت دھیان سے ساری باتیں سنیے کہ میں آپ سے پر سوال کروں گی ماروش مطلب بچی جب بڑھ کیا اس کے ایشوز ہیں کیا آتے ہیں ایشوز پہلے تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو فاملی نہیں اٹмосفہر نہیں ملتا بیگا سنگل پیرنٹ میں سنگل پیرنٹ سے پری مائی مادہ و سنگل پیرنٹ شی گات ماریٹ ٹوائز کی اچھا رسپانسبلیٹی ہے جب کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو بچے کی خاتے چلو شادی کر دیں وہ ایک سلسلا اس سے میں کس طرح سفر ہوئی کیا اچھا میری ماں پہلے سنگل پیرنٹ بن کے مجھے پال رہی تھی پھر مجھے ایجز کرنا پڑا کسی اور کی فیملی کے حساب سے ٹھیک ہے تو میری چینجز میری میند چینجز آئے اس کے بعد when I got married میں ایک family میں adjustment ہوئی میری اس کے بعد my husband got married to somebody else while he was married to you while he was marrying اب بھی وہ آپ سے شادی شدہ تھے تو انہ نے کسی اور سے شادی کرنا ہاں اور اس چیز سے نکل کے میں جب ایکس پیک کر رہی تھی تب مجھے پتا چلا ہے then I was like یہ نہیں ہو سکتا تو when I was expecting three months تو آگیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے تم سے نہیں چاہیے مجھے بچہ نہیں چاہیے مجھ سے نہیں چاہیے میرے ساتھ رہنا نہیں ہوگا یا کوئی بھی وہ ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہوں گی جو آج تک مجھے clarity میں کبھی نہیں ملی کہ کیا بجا تھی یا کیا کمی تھی میرے میں یا میں اس طرح کی situation سے کیوں گزری میں الگ ہوئی الگ ہونے کے بعد میں نے پورا کا پورا سفر کیونکہ میں کام I was the only person who was running the house میں گھر بیٹھی میں نے اپنی پوری پریگننسی میں جگہ جگہ ڈفرنٹ جگہ پہ جوپس کی انبلیوی بل بہت مشکل ہو جاتا ہے سنگل پرنٹ اور آپ اپنی اپنی فاملی سے سپورٹ نہیں لے سکتے آپ کی زیمیداری ہیں اس قدر ہوتی ہیں میرے موڈر موڈر وزنٹ فیلنگ ویل وہ شیوز سفرنگ ہپتیٹیٹی سی لاسٹ تیج ٹویلیویرز ویلیویرز اور وہ بہتنی کیسی طریقے سے مینکو بچا لوں بینک سنگل پرنٹ میری بیٹی سپنسبلیٹی ڈبل ہو گی تھی امی کی بھی بچے می گھر کی بھی اور وہ مشکل چلا چلتا جاتا تھا اور جب آپ گھر سے بایر مکلتے ہیں آپ کو ایک الگ دونیا ملتی ہے خاص طور پہ جب آپ پہ تھپا لگتا ہے کہ آپ دیورست ہیں حلکا آپ کی دونیا ملتا ہے آپ بن مشکل چلتا جنگل یا اٹھا آپ کی نگل آپ کو پانچ لگاتا ہے لیکن آپ ہیں نصد دکا آپ كپه شمن قیلتا ہے جی تقوید کی pixel اور وہ حکاب سکتو نحن剥 درنگ اپنے در نفذ ازدان ول져 چینکرے کہ صغلب لیکن ان اس سچی جا is شیف فائٹنگ اگنسٹ یورسلف کیا سوچ کے کہ سنگل پیرنٹ ہے آپ کو خرچہ دینے والا کوئی نہیں میں جب ڈلیوری کے لئے گئی تھی نو بڈی پیڈ میرے پاس پہنٹیس ہزار روپے چھوڑتے ہیں اور میرے پاس اپشن نہیں تھی کہ میں اپنا سزیریان کر بھالو کہ I have to go through a normal ڈلیوری بیشک کوئی کامپلیکیشن ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے کوئی رسپونسیبیلیٹی لینے والا نہیں تھا اسے نو بڈی وز دیر and I was all alone میری امیی یوں چکر کار رہی تھی کہ کسی طرح سب normal ہو جائے اور وہ تین مہینے جو میں نے اپنی بچی کے لئے پیمپرز اور دودھ اور یہ پہلے سے کٹھا کر کے رکھا وا تھا کہ میں کسی طرح نوکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچالوں وہ میں نے تین مہینے گزارے اپنی دوست کے گھر میں کہ ہاں میرے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے کیونکہ کسی نے ایک روپیا نہیں دیا آج تک نہیں دیا مانگتے بھی رہن تو احساس ہوتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے ہاں آپ ویسے ہی شرمندگی سے ایک ٹائم کے بعد کہنا بند کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہاں جیسے جیسے پھر بچہ بڑا ہوتا ہے میری والی میں فیل کرتی تھی کہ مجھے اپنے آپ میں کمیاں نظرانا شروع ہوئی تھی کہ شاید میرے میں کوئی کمی ہے کہ میں اچھی بیوی نہیں ہوں یا اچھی ماں نہیں ہوں مجھے ایک ٹائم کے بعد تانے ملنا شروع ہوگا کہ مجھے اچھی ماں نہیں ہوں وہ کم دیتا تھا حضرت جس نے بچے کو کہا مجھے بچہ پیدا ہی نہیں کرنا ہے اور جو آپ کو اور بچے کو چھوڑ کے چلا گیا وہ آپ کو تانے دیتا ہے کہ آپ اچھی ماں نہیں ہیں واو میں نے چھوڑا پہلے چھوڑنے نہیں دے رہے تھے کہ تم نے کس کی خاطر چھوڑنا ہے تمہیں کون مل گیا میں نے خلا دی مجھے ڈیورس نہیں مل رہی تھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تم بچے پیدا نہیں کرو میں نے تم سے بچے نہیں پیدا کرنے وہ جو میں نے دوسری شادی کی ہے وہ اصل شادی ہے جس میں بچے پیدا کروں گا تم ایسے ہی رہتی رہو میرے ساتھ میں کام کرنے والی ایک پروسس سے گزرنے والی مجھے ٹائم کسی کا پرابلم ہے تو میں آئم دب رزول برکتھے ٹھیک ہے اور ایک مجھے ٹرہ چکر کبھی کسی کسی کی سکیورٹی نہیں مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے کوئی ایسا بڑا نہیں تھا جو اس کے بیچ میں آتا اور وہ کوئی تھوڑا سا شرم لحاظ کوئی تھوڑا سا انسانیت سکھا سکتا کوشش کیسی چیز کا نہیں تو اس رب کا ہی ڈرخوف کر لو جو جس نے بار بار کہا ہے کہ عورتوں کے اور بچوں کے ماملے میں مجھ سے ڈرو اور ان کے ساتھ جب اس طرح گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہر انسان دیکھتا ہے معاشرے کے نام پہ کہ اچھا یہ ایسا ہے لیکن دنیا میں یہ دکھانے کے لئے ایسا کرنا ہے تو آپ ایسے رہتے جاؤ آپ کا میاں خراب ہے یا آپ نے اس کے ساتھ نہیں رہنا آپ اپنی بولتی بند کریں اور چپ چاپ سے گھر میں بیٹھ کے رہیں باہر نکلیں گی تو پرابلم ہے گھر میں رہیں گی تو پرابلم ہے اور اگر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا صرف وربل سپورٹ ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کر لو باقی اللہ مالک ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے جس کو اللہ نے آپ کا رزق باندھ کے دیا ہے کہ اچھا آپ کے ثرو آنا ہے آپ اس کی عزت ہیں وہ آپ کا گھر بھی دیکھ رہی ہے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ بیٹھ کے ریزولف کریں اگر نہیں ہیں تو اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باندھ دیا ہے یا نچوڑ دیا ہے یا آپ کو پھر صرف ذلت ہی ملنی ہے آپ نے اگر کر لی ہے دو تو آپ دونوں کی responsibility اٹھائیں لیکن وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے اس کو یہ نہیں پسند اچھا اس کے rights زیادہ کیوں ہیں بچوں میں ڈیفرنسز کہ یہ پیارا ہے بیٹا بیٹی کا بڑا issue ہے اس سے بیٹا تھا تو اس کی value کیوں زیادہ ہو گئی پہلے وہ شادی ہوئی بھی تھی یا آپ کی شادی مجھے بعد میں بتا چلا تھا اس کی وہ شادی پہلے سے تھی آپ کو اس شادی کے بارے میں مجھے بیٹے کے بارے میں جب اس کا بیٹا ہو گیا تب آپ کو بتا چلا میں نے تب کنفرنٹ کیا تب مجھے پتا چلا تب تک سب نے چھپایا ہوا تھا سب نے کا مطلب ہے وہ شخص نے بھی آپ سے جھو آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو میں اکثر یہ پوچھتی ہوں کیوں کہ نکاح کے ٹائم پہ پوچھا جاتا ہے لڑکے سے مرد سے کہ کیا وہ کمارہ ہے یا شادی شدہ ہے یا ڈیورس ہے ہمارے پاس لوئر بھی بیٹھے میں ہے اس پہ اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی میں نے تو سائن ہی کیا تھے آپ نے سائن کیے تھے مگر اس خانے میں اس نے کیا لکھا تھا اگر اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ کمارہ ہے تو اس نے جھوٹ بول کے شادی کی اور جھوٹ کی شادی is not marriage actually اور اگر اس نے یہ لکھا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں تو پھر اس کو اس وقت پروڈیوس کرنا تھا اپنی بی بی کا کانسنٹ لیٹر رضا مندی کا لیٹر اور اگر اس نے وہ پروڈیوس نہیں کیا تھا تو وہ لیگلی شادی نہیں ہو سکتی اور اگر اس نے یہ لکھا تھا کہ میں ڈیوورس ہوں تو بھی اسے ڈیوورس کا لیٹر لکی آنا تھا تو وہ شادی کیسے ہوئی ڈیوورس کا لیٹر نہیں تھا تو میرے خیال سے وہ ایسا ہی تھا سمپل اور جب میں نے کھلا کے لیے ڈیوورس کے لیے بولا کہ مجھے پیپرز چاہی ہیں اور ایسا کچھ تو پیپرز پتا چلے ہیں ہی نہیں اچھا تو پھر انہوں نے مجھے ڈسون کر دیا کہ نہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے بعد جب میں دوبارہ سے میں نے کام شروع کرنا شروع کیا تو وہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے ابھی تک چل رہی ہوتی ہیں سٹوریاں کہ یہاں سے یہ سنا تھا وہاں سے وہ سنا تھا اچھا یہ بچی کس کی ہے اور اس طرح کی بکواسیات بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر مجھے ہوا کہ میں کیوں چھپاؤں کسی سے میں نے جو سفر کیا یا میں جو فیس کرتی ہوں جو بھی پرابلمز ہیں جب کوئی اچھا ہو گئی تھی وہ اپنے گھر میں اچھا ہوگا جب وہ اون نہیں کرتا تو اس کا کیا حق ہے میری زندگی پہ یا میری بچی زندگی پہ کہ وہ ساری زندگی یہ ہی لے کے چلتی رہے کل کو جب وہ بڑی ہوتی ہے اب وہ سوال پوچھتی ہے اس کو تین سال کی عمر میں میں نے پہلی دفع بتایا کہ تمہارے باپ کا نام یہ تھا ٹھیک ہے بابا بابا ہوتے دادی ہوتی ہے سکول میں گئی ہے تو اس کو پتا چلا برنہ اس کو پتا ہی نہیں چلنا تھا بابا ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ یہ پتا تھا وہ مجھے جولی کہتی ہے اور وہ مجھے بابا کہتی ہے اچھا اور ممہ کو ممہ کہتی ہے میری ممہ کو اس کے علاوہ اس نے زندگی میں کوئی رشتہ نہیں دیکھا تین سال تک ٹھیک ہے میری فرینڈ آئی تھی اس کے ساتھ بابا آئے تھے میرے بابا کب آئیں گے پھر میں نے پہلی دفع ملوایا اور ملوانے سے اللہ نے بیٹیوں کو کیسا بنایا جب میں نے ملوایا تو کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے بابا ہے کیسی بات تھی میں نے بتایا اس کو صرف کہا کہ میں آپ کو کسی سے ملوانے لے کے جا رہی ہوں پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے بابا ہے اور پھر پتہ نہیں باپ میں اچھا ماروش لیٹس سٹارٹ آپ نے بتایا کہ آپ خود سنگل پیرنٹ میں ہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں جہاں آ رہا ہمارے ساتھ ہیں آپ خود بھی تو اس ڈیلیما ان ٹراما میں سے گزری تھی کہ باپ نہیں ہے اور ایک ماں صرف پال رہی ہے بچہ آپ کے اندر تو وہ کہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے جب والد سر پہ نہیں ہو کیا چیز ہوتی تھی مہت زیادہ اور آپ کے والدیں کی بھی سپریشن تھی ڈیورس تھی اور آپ کے والد نے بھی کبھی آپ کی طرف آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی یا کبھی مرکے میرے باپ نے مجھے یہ کہ کر چھوڑا جب بھی میری ملاقات ہوئی کہ تم نے کیا گون پیدا کیا تم نے بیٹی پیدا کی آپ کی والدہ کو اس لیے چھوڑا گیا کہ بیٹی پیدا کی اچھا تو ان کو کوئی ایفیلیشن نہیں ہے آج تک میں ملی ہوں ان سے بہت دفعہ لیکن کبھی میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لئے پیار نہیں دیکھا ٹھیک ہے آپ کو لگا کبھی کہ چونکہ آپ کی زندگی میں یہ ایک مسنگ تھا بہت بڑا فیکٹر شاید آپ نے اپنی شادی کا فیصلہ بھی اسی کمی اور خلا کی وجہ سے غلط کیا ایک غلط شخص کے ساتھ شادی کر لی شاید آپ کے والد موجود ہوتے تو آپ اس طرح کے شخص سے شادی نہ کرتی سر پہ باپ نہ ہو تو بچیوں کے گھر بسنا 90% بہت مشکل ہے جب باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا گھر میں کوئی ایسا مرد جو آپ کا گھر کا سربراہ ہے آپ تک ویسے ہی آدھی مشکلیں کم ہو کر آتی ہیں فلٹر ہو جاتی ہیں گھر کے باہر جب بندے کی جوتی نظر آتی ہے اور بندے کی شکل نظر آتی ہے تو نظر ایسی ہی لوگوں کی جھکی بھی ہوتی ہے میں اپنے گھر کا دروازہ آج کھولتی ہوں تو سب یوں کر کے دیکھتے ہیں جب میرا باپ تھا نا جس باپ نے مجھے پالا سیکنڈ فادر کسی نے آج اس وقت تک دیکھا نہیں کہ کون کہاں کیسے ایک روب ہوتا ہے ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے آپ کو اور آپ کے پیچھے پیچھے آکے کوئی گھوم نہیں رہا ہوتا یا آپ کو کوئی ٹیز نہیں کر رہا ہوتا یا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اپنی عزت کو بچاتے وئے گھومتے پھریں گے یہاں یہاں آپ بس سیف لگتے ہیں اپنے گھر میں چاہے جیسے مرضی رہ رہے ہیں باپ کے ساتھ زندگی بہت فرق ہے لیکن بینگ سنگل پیرنٹ میں اپنی ماں کو دیکھتی آئی ہوں انہوں نے بہت ساکریفائس کیے صرف میرے لئے میری پڑھائی کے لئے کہ کسی طرح میں اچھے سے پڑھ لکھ جاؤں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں وہ انفرچنٹلی نہیں ہو پایا کہ میں اتنا پڑھ لکھ پاتی مجھے ذمہ داریوں میں پڑھنا پڑا اور میری ساری چیزیں بیچ میں رہ گئیں ماروش نور آپ کی کہانی سن رہے ہیں ریلیٹ کر رہی ہو جو ماروش کہہ رہی ہے کہ میں تو اس نے تفصیلن کہانی کیا گزرتا انسان مجھے میں بہت تفاہ ملی ہوں ماروش کو بھی بیٹی ساتھ بھی ان کو دیکھا اللہ اللہ ان کو اسی طرح مزبوط رکھے میں ابھی جب آپ کا شو سٹارت ہو رہتا تو میں سوچ رہتی کہ عورت کو اللہ اللہ نے بڑا ایک وہ دیا ہے یہ نہیں ہوتا اندر پانی ڈالتے بھی جاؤ تو نظر وہ ٹھیک آ رہا ہوتا اس کو نچوڑو تو زیادہ پانی نکلتا ہوں مطلب آپ آپ عبت کرتے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دی ہوتی ہے سی میں جیسے ماروش نے کیا دو چیزیں مجھے ان کی بھی کہانی میں نظر آتی ہیں جو میں اپنی لائف سے دیکھتے ہوں اپنی لائف سے دیکھتے ہوں اور مجھے لگتا تھا ایک تو ویسے بھی آپ نے کھلا لی تھی جی میں نے کھلا لی تھی کیونکہ دیکھیں یہ ماروش کی بھی ایک تو پرگننسی کے دوران بیسے وہ ایک پوسپارٹم دپریشن اور چیزیں اتنی زیادہ ہومنز جیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی شاید میری طرح سے وہ تھا لیکن میں جذباتی بھی تھی کچھ چیزیں تھی جس پر میں کامپرمائز نہیں کر سکری اور میں نے بہت سوچ سمجھ کہ سب نے مجھے کہا بیٹی ہے کیا کروگی وہ چھین لے گا وہ یہ ہو جائے گا اور میں اپنے اپنے ایکس ہسمن کے اوپر اور مجھے بہت سی باتیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں خوش نہیں رہوں گی اگر میں ہلتی نہیں رہوں گی تو میری بیٹی ہلتی نہیں رہے گی پلچ جب میں سپریٹی ہوئی اس کے بعد میں نے سب سے پہلے یہ اپنی امی کو بھی کہا سیلف پٹی میں جلے جاتے ہیں ہاں بچاری میں ہاں میرے نال ہے ہو گیا یہ نہیں جانا کسی بھی سیچویشن میں میں آپ سب خواتین کو کاؤں گی کسی سیچویشن میں بچارگی نہیں دکھانی آپ بٹا میں آپ کا دیکھ رہی تھی آپ کو ہو رہا تھا ہر بچی کو ہوتا ہے کہ کاش میرے بابا ہوتے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سرکار ہے دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں تو ان کے اببہ نہیں تھے تو والد محترم نہیں تھے تو ان سے بڑی یتیمی کس نے دیکھئے میری جان تو پوائنٹ ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت سرانگ بنایا اپنے آپ کو آپ سیلس پٹی میں بلکل نہ جائیں نور جان تک مجھے پتا ہے جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا کہ میری تو بیٹی ہی نہیں ہے شروع شروع میں نہیں ایسا بھی اباندن کرنے کا اللہ 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 You never not face that He never even wanted کہ میں خلال ہوں اور ابھی تک we are in a very good relationship بڑے اچھے دوست ہیں اسی لئے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں نے امی کو بھی کہا کہ سیلس پٹی میں نہ مجھے جانا ہے نہ میری بیٹی کو کہے گا کہ ہائے تیرے پہو دلاغ کسی کو بھی میں نے کہا ہمارے گھر میں یہ مہاول ہی نہیں تھا تو وہ پہلے دن اس کو پتا تھا وہ اپنے ڈیٹس سا ملتی تھی جا کے اس کو پتا تھا اس کو یہ پتا تھا کہ یہ سب چیزیں ہیں دیکھیں گھرے کیا کرتے ہیں گھروں میں بہت زیادہ ہے سپریشن ہو جاتے ہیں سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں ان کے بچے کیوں نہیں کامپلیکس ہوتے ہیں ان کے بچے کیوں نہیں اس طرح سے ہوتے ہیں دپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ اس لئے نہیں ہوتے ہیں وہ بڑے نورمال لائف ہوتے ہیں ڈیٹسے پہ ملنے جا رہے ہیں تی نیوے سے کہ اتنا بڑا ہاتسہ ہو گیا کہ ماں کلی پاہ نہیں ہے اچھا نور مہروش کی کہانi اور پٹرن کی کہانی ہے بہنڈ government یہ تو تکہ شروع سے ¿ Мыという ف resonance že تو اس کا طرف report But we are talking about a single parent وقت م seek رش克 ایک سے ہوتی ہے لیکن میں یہاں پہ یہ کر رہی ہوں جب آپ پہلی چیز ہوتی ہے جب تک آپ اپنے آپ کو سلف پٹی میں میں بھی گئی ایک تائمز آپ رو بھی رہے ہوتے ہیں آپ سے بہت ساری چیز ہوتی جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں آپ اس چیز سے گزرتے ہیں اکسر آپ گفت کر دیتے ہیں لیکن you don't have to give up point is جتنا positive آپ رہیں گے آپ کا بچہ healthy رہے گا لیکن نور اس میں ایک بہت بڑا element یہ ہے کہ فاتما کو اس کے بالد نے مکمل اون کیا جو میں point of difference ہم نے اس کو گھر لے کے دیا ایک گھر اس کے نام کیا انہوں نے اس کی خرچہ اس کا کفالت ہے پوری والد والد is taking care of all of her responsibilities not all of her but most of her responsibilities most of her responsibilities so that means کہ اس کے ساتھ پھر جو emotional trauma ہے وہ خود بخود automatically کام جاتے ہوئے بچے کوئی احساس ہوتا ہے کہ میں نے ابینڈن نہیں کیا گیا بچہ تو پانچ سال کا ہے اس کو کیا پتا ہے emotional trauma کا ہے that time emotional تو میرے ساتھ ہوگا دیکھیں اگر suppose آپ کو کیا ہوتا ہے اکیلا پیرنٹ جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے society ہماری society یہ کرتی ہے کہ آپ کو دیکھیں گی وہ ہی میں پہلی بات کر رہی ہوں کہ جو بچے کو ہوتا ہے بچاری پھر یہ میں نے اس کو feeling ہی نہیں دی کہ she's not بچاری she's got a mother she's got a father ٹھیک ہے they live separately ابباجان کا یہ timing ہے mamma کام کرتی ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو چھتھنا ہم یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی اگر کوئی separated ہوگی جس کا بچہ ہے تو گھر میں ہی تانے دے دے کہ نا آدھا تو اس کو بیوی کو لڑکی کو بھی اور بچے کو بھی let's come to this میں ایک سوال رکھتے ہو آپ کے لیے بریک کے پاس جاتے ہو میں اپنے گھر کی اپنی بات کوٹ کرتی ہوں میرے میں کام کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ میرے میرے چکے بہنوں کے بچے ہیں چھوٹے ہیں اور بچے چھوٹے ماسوم ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کس بہت ساری چیزوں کا کھے لرہے ہیں اور کھے لتے کھے لتے وہ میرا بیٹا لگا ہوئے اس پہ تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر کیا بات ہی میرے بابا آ رہے ہیں تو ساتھ ہی میرے اس نے پوچھا میرے بیٹے سے تمہارے بابا کب آئے گی اچھو کھے لتے کھے لتے اس کا ہاتھ ایک سکرنڈ کے لیے رکا اور کھے لیے رہے ہیں کہ جیسے وہ رو پڑی بیچاری میں رو پڑی نور ہمیں آنا کے سمجھا رہی ہے کہ نہیں رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے پھر اپنی مرضی سے رہتا ہے نہیں رویں آپ لیکن اللہ کی سامنے رویں لوگوں کو سامنے رویں that's my point is رو سکتا ہے میں بہت رو سکتا ہے میں بہت رو سکتا ہوں اب میں پہلے سب سے سامنے روتی تھی میں آپ صرف اس کے سامنے روتی ہوں جس میں میرے لیے کچھ کرنا بھی ہے اس میں اور کرنا ہے لیکن اس وقت بھی اللہ ہی ہے اللہ تو ہر وقت ہے لیکن آپ پر آسل کونز ضرور بتائیں ایک تو میں سوری آپ کی بات کٹیوں ایک تو یہ ضرور بتائیں کہ بچے پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ پیرنٹ جو بچارے سنگل پیرنٹ ہیں یا سنگل پیرنٹ ہیں ان کو کیا کر رہا ہے چاہیے how to handle all اس کاٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے جو اس معاملے کا ایک مظلوم معصوم فیکٹر ہے اس کو handle کیسے کرنا ہے کیونکہ جسے اس نے بھی کہا ماں نے سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کیا وہ کمی کو پورا کیا رہا سکتا ہے کیا اس کے لئے کچھ کیا جانا چاہیے یا نہیں یہ نیچرلی ہے اور اس کو کیسے address کریں اچھا دیکھیں سب سے بڑا جو problem ہے جو میں سمجھ پایا ہوں سنگل پیرنٹنگ کو ایسے تمام cases کو دیکھ کے کہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے accept نہیں کیا ہوتا بچوں نے یہ ایک بہت بڑی حقیقت میں females اور males کی بات کر رہا ہوں یعنی آغاز یہ تاریں تو بچے کے سا جا کے جڑ جاتی ہیں والدین کی جب تک آپ نے accept نہیں کیا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے رشتے بنتے بھی ہیں رشتے ٹوٹتے بھی ہیں اور بعض اوقات آپ کو سنگل بھی چلنا پڑتا ہے اس منزل پر اس track پر آپ کو چلنا پڑتا ہے اکیلے آپ کی جو acceptance ہے یہ قبول کر جانا کہ یہ مجھے اسی طرح چلنا ہے آپ کی pain کو کم کر دیتا ہے یعنی denial میں سے نکلے self pity میں سے نکلے اور آپ قبول کر لیں کہ اچھا آپ نے چلنا اگر آپ لکھتے رہیں گے یہاں پہ تو ہمیں سمجھ آنا آسان ہوتا جائے گا میں پھر اس کو کر دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں جو قبول کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس قبول کرنے کے بعد acceptance کے بعد اس کی intensity کم ہو جاتی ہے ہمیں ماننا پڑے گا بڑا دکھ ہے بڑی تکلیف ہے لیکن یہ دیکھ لیجئے اس کا solution کیا ہے مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آج کے لیے میں نے سنبھالا ہوا تھا کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی فلاں فلاں نے بڑی زیادتی کی آپ نے کہا سبر کر تھوڑی دیر گزری اس نے پھر کہا کہ میرے سے رہا نہیں جا رہا یہ دیکھیں فلاں فلاں میرے ساتھ زیادتی ہوگی آپ نے پھر کہا سبر کر تیسری بار جب اس نے کہا تو آپ نے آپ کا ارشاد بڑا آلہ ہے آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ اب مشکل تم پہ بڑھ کے آئے گی کیونکہ تم نے سبر نہیں کیا یہ جو سبر ہے یہ قبول کر لینا یہ بزاتے خود آپ کی مشکل اور پریشانی کو کم کر دیتا ہے سو کہیں مشکلوں کو بڑھانا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں میری observation ہے ہمارا یہ challenge سنگل ہو جانا اس کے بعد سب کے سب اوپر اوپر سے افسوس کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں یعنی غم تو ہے ہی ہے لیکن اس غم کو بڑھانے والے بڑے ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی اوہ ستیاناس ہو گیا اسی case کو لے کر آپ UK چلے جائیں امریکہ کینیڈا چلے جائیں اتنا برا بھی نہیں ہے اتنا بڑا ٹیبو بھی نہیں ہے یہاں problem یہ ہے کہ ہم لوگوں نے accept نہیں کیا معاشرے نے قبول نہیں کیا اور فرا ہمیں ماننا چاہیے اس میں کوئی شرم نہیں لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ جس کے بڑے positives ہیں ہماری پاکستانیت بڑی اچھی ہے ہمارے کلچر کی بعض چیزیں بڑی اچھی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا ایک پہلو بیمار ہے اور وہ رشتوں کا پہلو ہے ہم رشتوں میں بہت بیمار لوگ ہیں ہم لوگ اچھی تربیت کرتے نہیں یورپ میں اور امریکہ میں فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا وہاں پہ تو وہ مامز بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی شادیاں نہیں کی لیکن ان کی آلادیں ہیں اور انہوں آلادوں کو لیجیٹیمیسی بھی حاصل ہے سارے رائٹس بھی حاصل ہیں لس وہاں پہ education free ہے وہاں پہ health free ہے وہاں پہ بچہ state کے responsibility ہے والدہ کو اس عذاب میں سے نہیں گزرنا پڑتا کہ اس نے جا کے اس کے لئے کمائی بھی کرنی ہے پھر on top of that اگر وہ کما رہی ہے تو کہیں میرا خالی سنگل پیرنٹ کو کوئی ریبیٹ حاصل نہیں ہے ٹیکس میں اس نے اپنی کمائی میں سے ٹیکس بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا کہ کوئی دوسرا شخص دے رہا ہے اس کو کسی جگہ پہ کسی قانون میں کوئی ایسا ایکسٹرا پریولیج حاصل نہیں جبکہ اس کے بچے جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ بچے ہیں وہ ایک جائز رشتے کے نتیجے میں پیدا ہوئے بچے وہاں پہ تو ناجائز بچے جو ہیں ان کو بھی پالا جاتا ہے یہاں پہ تو جائز کو بھی پالا جاتا ہے پالتے وہاں پہ بھی خود ہے میری بہن رہتی ہی اوپے میں جی مگر اتنے چیزیں ملتے ہیں ان کے حضبن کی ڈیتھ ہو گی تھی لیکن کرنا یہاں پہ تو پھر بھی ملاوظمی رشتہ دار ہوتا ہے کوئی بہن مل گی ہے وہاں پہ عورت کو سب کچھ خود کرنا وہ ٹھیک ہے وہ کام کر لیں لیکن جو آپ کا یہ نا کہ تو اس کو مشین چلانی پڑتی ہے اس کو لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں اس کو گھر کے خرچے بھی چلانے پڑتے ہیں اس کو وہ پیسے بھی لانے پڑتے ہیں اس کو کوئی لاکے دینے والا نہیں ہوتا تو اس کے ہم اپنے سسٹم کا کمپیریزن ویسٹر اور یورپ سے بلکل نہیں کر سکتے لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر یہ سو کیس ہیں سنگل پیرنٹنگ کے سو کیس ہیں ان سو میں سے تین چار ایسے کیس آپ کو ان کے بچے زیادہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے 97 کے ڈیمیج ملیں گے آپ کو ڈونڈنا پڑے گا ہوا کیا پتہ لگا کہ وہ جو تین کیس تھے اس میں سنگل پیرنٹ مدر اس نے ریلائز کر دیا کہ یہ پین میرا تو شاید بہت بڑا برتن ہے جس میں پین رکھ سکتی ہوں لیکن میرے بچے کا برتن اتنا بڑا نہیں ہے یہ پین جو کہ مجھے ملی ہوئی ہے اگر میں اس کو دے دوں گی یا اسے سکھا دوں گی پین میں رہنا اس کی زندگی نہیں گزرے گی فراہ ہمیں ایک یہ بھی علمیاں ماننا چاہیے کہ ہماری بہنیں ہماری فیملیز میں بچی ہیں جو سنگل ہو جاتی ہیں لا شعوری طور پر بدلہ لینا چاہتی ہیں لا شعوری طور پر کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ گرج ہوتی ہے کہ ہم نے اس بدلے کو اور وہ بدلہ پھر نفرت کرنا سکھاتی ہیں اپنے بچوں پر یہ بہت اچھے بات اور اس طرح سے نفرت کرنا سکھاتی ہیں کہ کل کلاں کو وہ کہیں نہ کہیں تھو تھو کرتا اپنے باپ کے بارے ماروش جی پلیز لاؤسو میں اگر میں بہت سکتا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کے دوران جو بچے کے ساتھ پیرنٹل ایلینیشن ہوتی ہے اور جو کانٹیکٹ ڈنائل ہوتی ہے ہاں 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 یعنی والدی والدوں کے ملنے نہیں دیا جاتا ہے جو کانٹیک ڈنائل کیا جاتا ہے جو پیرنٹل ایلینیشن سنگل برین واشنگل اس کو ہم کیسے سوسائیٹی کو کیور کرنا چاہیے اچھے سر دیکھئے اس پہ بھی آتے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں تھوڑا سا ٹیچ کر جاتا ہوں کیونکہ میں ہائی کوٹ اور ساری جوڈی شریف کے سسٹم کو اس لیے بڑا اچھا جانتا ہوں کہ مجھے کئی سالوں سے جوڈی شریف کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے اچھا گزارش یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارے معاشرے ہماری یو سین ایکچولی اگر پوری فنکشننگ ہو تو سالسی کا درمیان میں پیچ اپ کروانے کا نظام ایسے کہیں نہ کہیں اویلیبل ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں بلکل ایکٹیو نہیں ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو پوزیٹیو کریکٹرز یا رسپونسیبلز جنہیں رول پلے کرنا چاہیے ان مسئلوں میں وہ نہیں کرتے تو یقیناً ایک کے ساتھ نائنصافی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہے آتے ہیں آپ کی بات کی تھوڑا سا ازارہ اور ٹاپک ہے میرے جو ازارہ سیجاز دیتے کا آپ نے کہا کہ ماں بچوں کو نفرت سکھاتی ہے ہمارے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں ڈیورس کے اس میں کیا ماں اپنے بچے کو بالے سے نفرت کرنا سکھاتی ہے موسی آپ نے سکھائی اپنی باپ کے میں اپنی بات کر سکتی ہے معاشرتی بات جو ہے وہ ایک اور بات میں نے اپنے بچے کو ابھی تک وہ اپنی دادوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اور جب کبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اس کا باپ جب بھی ملنا چاہتا ہے تو میں کبھی بھی نہیں رکتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کی پرسنیلیٹی میں وہ گیپ ریجر جو اس کی لاس تک اس کی پوری زندگی پھر چلے گا یہ نہیں آپ سکھتے کہ آپ نے نفرت نہیں سکھائی نہیں لیکن اس میں میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پیچھے سے میرا جو محول ہے مجھے پشک کرتے ہیں آپ نے نہیں سکھائی تو how can you say کہ موسٹلی سکھائی جاتی ہے میں آپ کو وہی بتانا چاہتی ہوں میرا جو محول ہے مجھے پیچھے سے جو میرے بڑے ہیں جو میرے ایلڈرز ہیں وہ کہتے ہیں نا نا یہ باپ کا ہو جائے گا اس کو باپ کی محبت ملے گی یہ پھر تیرے پاس واپس نہیں آئے گا لیکن I thought مذہب میں ابھی ہمیں ایم تیلنگ یو ایم تیلنگ یو کہ میرے اوپر بہت بیٹن ہوتا ہے مجھے بہت بیٹنائز کیا جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ you have one positive example تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں نہیں سکھاتی نفرت مہت مہت ماں کی بات نہیں کوئی ریلائز کر گیا سمجھ گیا مہت کم ریال ہوتا لیکن عموما اب یاد رکھئے گا کہ ہمارے ہم سب رشتوں میں مہاز پہ ہوتے ہیں مانے نہ مانے ہم اس پر پانچ لوگ بیٹھیں انکانشیس لی ہماری جو کنڈیشننگ ہے مائنڈ کی وہ مہاز بنانے پہ ہوتی ہے لا شوری طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ دفتروں میں مہاز ہیں گھروں میں مہاز ہیں نندوں میں جٹھانیوں میں مہاز ہیں رشتوں میں شادیوں نے فنکشنا دے مہاز ہویا ہوں دے میرے ساتھ ہوں کہ میں عورت بن کے ساڑی پہن کے شادی پہ جاؤں تو ہی بتا پاؤں گا میری آنکھیں بھی تو دیکھ رہی ہیں اور میری کان جو سن رہے ہیں وہ بھی تو ایک ساتھ ہے یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مہاز آرائی کا آسان طریقہ عورت کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے باپ کے خلاف کر دے کہتے ہیں کہ ہمارا برا ہوا ایسا چیزیں کولیکٹیو لی آخرے کار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ویسے کہ اتنا اتنا عرصہ ہم نے بدوائیں کی ہوتی ہیں اثر کیوں نہیں کرتی یہ ایک طرف عمل نہیں ہوتا یہ دو طرف عمل بھی ہوتا ہے بعض اوقات بلکل بعض جونس ہیں وہ ایک سٹوری کا پارٹ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بڑی مظلوم ہے مافی کے ساتھ دوسری طرف آپ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اصل مظلوم وہ بندہ گھر بیٹھا ہوا بچارہ وہ شدید مظلوم ہوتا ہے بعض اوقات جس کے ساتھ سارے دیکھیں بردوں کے سارے بھی ایسے ایسے اچھا سر بہت بڑا دیور اسپیک جتنا میں نے پروگرام دیکھا ابھی تک بہت بڑا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جنڈر کو مظلوم سمجھ لیے ٹھیک ایک صحیح بات اسے مینڈ سیٹ مردی مظلوم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ماں ہو یا باپ ہو اصل بچے اصل مظلوم سنگل پیرنٹنگ میں وہ بچے ہیں جس کے وہ ہم نہیں کنسیڈر کرنا چاہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہم لڑ رہے ہیں ہم نے مینٹننس نہیں دینی کہ مظلومیت ضروری نہیں کہ صرف عورت ہو مرد نہیں دونوں جنڈرز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف باپ یا ماں اصل مظلوم بچہ ہے وہ ٹگ آف وار جیسے میڈم نے بات کی ہے وہ سیلف پیٹی کا شکار ایک فریق سیلف پیٹی کا شکار ہے اور ایک فریق اگریشن کا شکار ہے ٹھیک ہے جہاں آ رہا چلیے یہ تیہ کر لیا ہم نے کہ ہم محاذ پہ ہیں آج سارے نہیں نہیں محاذ نہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون کیا بات صحیح ہے اور کیا بات نہیں ہے یعنی سر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے آپ نے اس کی نیگیٹیویٹی میں نہیں جانا آپ نے اس نیگیٹیویٹی کو کنوے نہیں کرنا اس کو کبھول کرنے اسےپٹ کر لینا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جتنا ایمپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے تو ہمیں اس کی حق اور مخالفت کا ٹائم ہی نہیں ملنا چاہیے ہم نہیں کر رہے it's such a wonderful ٹاپک جس کے اوپر مارننگ شوز میں بات ہی نہیں ہوتی اتنے سارے کیسز یہاں پہ ہیں جو کہ دیکھیں نور کی مجھے بہت اچھی لگی کہ ٹھیک ہے اس کی بلپار ہے اور وہ ایک positive message دے رہی ہے ان کی بات مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی لگی کہ انہوں نے اپنا بالکل experience شیئر کیا اور بہت سی خواتین ہیں جو کہ زیادہ اس situation سے گزر رہی ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا relationship ہوتا ہے جو کہ اکثر اکثر ہم خود نہیں بناتے لیکن توڑ ہم دونوں میں سے کوئی اپنی مرضی سے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا painful ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر اس grief سے نہیں نکلتے ٹھیک ہے اب اس جو آپ ایک شخص جو کہ grief میں ہے grief کو میں ایک سکر اگر آپ مجھے دیں تو جیسے کوئی death ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ماں کی باپ کی تو اس کا صدمہ آپ سوچیں گے اتنا ہوگا اس صدمے میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ اس بہن کی یا بھائی کی تمہیں تربیت کرنی ہے تو آپ اپنے اس صدمے سے نہیں نکل پائیں گے بالکل صحیح ہے سیم جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو آپ اس grief میں رہتے ہیں آچھا grief میں اس کی جو چار پھنچ بیسک سٹیجیز ہوتے ہیں ہم اس سے نکل آتے ہیں اب ڈینائل سے نکل آئے اینگر سے نکل آئے بارگین کر لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے یار نبھا کر لوں گی بچے پار لوں گی میں جان چھوٹی لیکن جو اس کے پر depression کی سٹیج آتی ہے نا ہم سب خواتین ہم سب مرد اس میں بہت عرصہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس depression کی سٹیج میں کیا ہوتا ہے پھر آپ سے یہ کوئی expect کرے کہ آپ ایک تندروس بچہ society کو دیں گے تو وہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم جتنا بھی کہیں کہ یار میری will بہت ہائی ہے یہ جو بھی ہے کبھی یہ بھی ٹوٹتی ہوں گی got two points ہاں بالکل ٹھیک ہے کبھی یہ بھی ٹوٹتی ہوں گی کبھی میرے جیسی جو کہ single parent نہیں ہے کبھی ہم بھی ہی تھی چیزیں فیس کرتے ہیں کہ بچے کو ایک جو کہ healthy بچہ produce کر کے دینا مشکل ہوتا ہے ہم نے اس session میں سے دو پوائنٹ پک کیے نمبر ایک کہ آپ نے قبول کر لیں کہ ایسے ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ negativity کو نہ جوڑیں اس کو محاذ نہ بنائیں ایک گملا میں اس میں سمجھانا چاہوں گا دیکھیں وہ ماں کی بیٹی بھی ہے لیکن وہ بابا کی رانی بھی ہے یہ بھی مان جائیں خدا کے لئے وہ اس کے کہیں نہ کہیں اندر یہ ضرور ہے اور اس کے باپ کو بھی محبت یہ ہو نہیں سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ abnormal روئی ہے کہ باپ کو بیٹی سے محبت نہ ہو ماروشی صحیح ہے یہ فطرتی عمل یہ ہے کوئی abnormal ضرور ہو سکتا دیکھیں abnormal کے تو ہزاروں کیس ہمیں ملتے ہیں فرم میں باپ کو اپنی بیٹی سے محبت نہ ہو ان کو تھوڑا ایک سکرین کروں گی میں تھوڑا سا یہاں پہ محبت کو سمجھا دیں جو ماروش نے مجھے کہانی سنائی ہے مجھے تو نہیں سمراتی اس میں محبت کہیں پہ بھی میں سارے کیسیز کو اگر کہتے ہیں پانچوں انگلیا ایک برابر نہیں ہے دنیا میں بہت اچھے باپ ہیں میں کہتی ہوں جس نے مجھے پالا وہ میرے پیدا کرنے والے سے بڑا تھا جس نے مجھے پالپوس کے بڑا کیا اس سے جو پیار مجھے ملا وہ میرے سگے باپ سے نہیں ملا ٹھیک ہے تو ہر انسان میں فرق ہے اب وہی میں اپنے لیے دیکھوں یا اپنی بیٹی کے باپ میں دیکھوں تو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے لیکن اب اگر یہ سوچیں کہ اس کو پیار ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں نظر آتا آپ کو نہیں نظر آتا مجھے نہیں نظر آتا میں یہ سننا چاری تھی کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیونکہ ہمارے سامنے مختلف کیسز ہیں نور ایک بڑی پوزیٹیو ایک زمین آنے کیونکہ باپ زندگی میں نہیں ہے شاہ صاحب میرے دن کے بات کر رہے ہیں میرے پاس دو بیس تھے یہی بھالی میں نے اپنا دماغ سے کاملے ہوں آپ بریک لے لیں پھر اس کے بعد میں یہ بات کنکلی ضرور کروں کہ that's what I did بلکو بریک کے لئے رکیں گے اور پھر آپ سے ملاکہ ہم سنگل پیرنٹنگ پہ بات کر رہے ہیں اور سنگل پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہوئے بہت برا ہوگا اگر ہم ایک موقف کو لے کے چلیں کیونکہ جو والدین یہاں پہ والد بیٹھے میں ہیں ان سب کا یہ موقف ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے اپنی کہانی سنائیے گا سر آپ کی کیا گزری کیا چیز ہے جو کس مسئلے کا آپ سامنا کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ والد ہے جی میرا نام فاروق ہے جی میں میری کھلا ہوئی ہے ٹھیک ہے میری بیگم نے کھلا لی واقعی میری اچھا تو مجھے دھائی سال سے وہ میری بچے نہیں ملا رہے ہیں دھائی سال سے بچوں کو ملنے نہیں دی نہیں دیا جاتا جبکہ آپ کی نئے عدالت نے آپ کو وزیٹیشن رائٹ دی ہے عدالت نے وزیٹیشن رائٹ جو ہے وہ ابھی تک سٹیل میرا پینڈنگ ہے کیوں آپ کی بچوں کی کی دیسائیڈ نہیں ہوئی نہیں کوئی دیسائیڈ وجہ نہ ہونے کی دیسائیڈ جو اور وائف ہے وہ ماند ہی نہیں رہی بچے ملانے پہ اچھا دھائی سال سے جبکہ میرا جو خرچہ لگا ہوا ہے وہ میں ریگولر پے کروں اچھا میرا ریگولر پر جتنا بھی لگا ہوا ہے کوٹ کی در سے وہ ریگولر میرا پے ہے وہ میرے بچے ملانا ہی نہیں چاہتے جبکہ انہوں نے سکول میں میری بیٹی کا نام میرے سے اٹھا کے دوسرا رکھ لیا آپ کا نام اٹھا کے میرا نام حلیمہ فاروق تھا میری بیٹی کا اس کا نام حلیمہ ناز کر دی انہوں نے سکول کے اندر اچھا یہاں بھی بتائیں کہ جو عورت ہے وہ کیا باپ سے ملنے کیوں نہیں دیری بچوں کو ملکل صحیح بات ہے ٹھیک ہو گیا ڈائی سال سے ملنے کے بعد بھی نام بھی چینج کر دیا اور اس کو یہاں تک باپ ظالم ہے یہ جو کچھ بھی ہے ایشو میرا اور میری وائف کا تھا ڈائی ورڈز ہو گئی کھلا لینی تھی پیچ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ لکھا گیا نمبر فور کے اوپر کہ کوٹ کے اندر حل کے اندر حل میں ٹھیک ہو گیا مضبوطی مواشی مضبوطی اس کے لیے تقریباً چھے سے سات ماہ ان کے پورے خاندان سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہے ہر طرح سے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی یہ مواشی مضبوطی کا مطلب ہے پیسے میں اپنے آپ کو وہ سارا پی کرنے میں جو بھی میرا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جب تک مجھے بچوں کے ساتھ میری ایک سیس نہیں ہوگی تب تک میں باقی اس کو کیا کر سکتے بلکو صحیح کہہ رہے ہیں چلے ایک point of view آگیا اور بھی کوئی اسی طرح کی بات اپنی کوئی بھی شیئر کرنا چاہے کہ آپ کی کیا کہانی ہے یا کیا مسئلہ ہے جی آپ بھی والد ہے کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے میری بیٹی ایک سال دھائی ماں کی تھی جس وقت وہ چھوڑ کر چلی گئی بیٹی میرے پاس ہے ماشاءاللہ چار سال سے اور بیٹا ادھر اس کے پاس جا کے ہوا بیٹا میرا چوتھے سال میں لگا ہوا ہے تو دو سال تو مجھے بچے سے ملوایا نہیں گیا میں حالکہ یعنی کہ ہر بار پر خرچہ پیئے کر رہا ہوں ساری چیزیں بھی اس کی پوری کر رہا ہوں پھر بھی جو ہے نا بچے سے نہیں ملوایا جاتا اور قرآن میں یہ آیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو تیتیس میں لا يوزوارا والدتن بیوالدیہا ولا مولود لہو بیوالدیہی والا الوارث مثل ذالک نہ ماں کو اس کے بچے کی ویعہ سے تکلیف دیجئے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی ویعہ سے تکلیف دیجئے اور یہی حق یہی حکم وارثین کے لیے بھی ہے اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے پیچھے میرے وارث میرے یعنی کہ والدہ دادی دادا ہوں گے بچے کے اگر والدین بھی نہ ہوں تو پھر اس کے جو وارثین آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بیٹی کو وہ چھوڑ کر چلی گئی میں یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی آپ کے پاس ہے بیٹی میرے پاس ہے بیٹا اس کے پاس ہے تو ظاہر ہے بیٹا تو اگر وہ بھی ایک بیٹی ہوتی بیٹا نہ ہوتا تو تب بھی آپ کی تڑپ یہی ہوتی میں وہ بات کر رہی ہے اس معاشرے کی بات ہے اس لیے کہ وہ بیٹی ہے جو آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کے پاس چھوڑ کر چلی گی اس کی قدر ہوگی ضرور لیکن چونکہ بیٹا ہے اب اس کے پاس تو آپ بیٹے کی میرے سے تڑپ رہیں بیٹا ہو یہ بیٹی ہو اس چیز کا کوئی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاہ اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے بس یہ ہے لیکن آپ نے لے وارس والا ہمیں بیچ میں وہ سنایا ہے برس اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے وارس سے ملنے کی بیٹی ہے نہیں نہیں وہ وارسین کے لیے وارسین کا مطلب کہ دادی دادا دادی دادا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں باپ ہوں میں کوٹس میں جاتا ہوں یعنی کہ نظام ہمارا یہ اتنا خراب ہے کہ نظام بچے کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہا میں خرچہ بھی ادا کر رہا ہوں سارا کچھ ادا کر رہا ہوں تو میں بھی باپ ہوں میرا حق ان کے دیں وہ ماں ہے اس کا حق پورا دیں بلکل صحیح دونوں کا حق دیں یعنی کہ دونوں کو لیا جائے اب یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی آ گیا کہ یہ وہ پیرنٹس ہیں جو نہیں مل پا رہے ہیں ایک وہ پیرنٹ ہے جس کے پاس بچہ ہے اب جو مسائل ہیں ان مسائل میں جسے ابھی جہانہ سے ڈسکس ہو رہا تھا سنگل پیرنٹ بچے جو ہوتے ہیں وہ بعض وقت نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ اڈکشن کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم بھی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ان مسائل کو ماں یا باپ جو اکیلہ ہینڈل کر رہا وہ کیسے اڈریس کریں اسے نوکری پہ بھی جانا ہے اس کے پاس وقت بھی کم ہے وہ ہے بھی ایک جنڈر اگر وہ ماں ہے تو وہ باپ نہیں ہو سکتا اگر وہ باپ ہے تو وہ ماں نہیں ہو سکتا دیکھیں جو ہم نے اسیپٹنس سے شروع کیا تھا اور میں نے منع کیا تھا محاذ آرائی نہ کریں محاذ آرائی کے دوران ہم لوگ نفرتیں کرنا سکھا دیتے ہیں اور وہ نفرتیں جونسی ہیں کل کلان کو بچہ ساری زندگی اپنے ساتھ چلاتا ہے ایک بات یاد رکھی گا یہ معاشرہ ویک کریکٹر کو روند کے چلا جاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو یہ ایک اسلوب ہے کہ جو مضبوطی ہے وہ تبدیلی اور مضبوط ہونے میں ہی ہے آپ جہاں ویک شو کرتے ہیں اپنے آپ کو کمزور دکھاتے ہیں یہ معاشرہ آپ کو اڑا کے رکھ دیتا ہے تو وہ بچے جو اس طرح محاذ آرائی کے دوران کہیں ان کی پروش ہو رہی ہے انہوں نے جنگیں بھی دیکھیں عدالتیں دیکھنی لوگ بڑے بڑے ہو کے نہیں دیکھتے چھوڑے چھوڑے بچے عدالتوں میں جونس ہیں وہ رولدے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ یہ سب چیزیں دیکھنی تو کہیں نہ کہیں ان کی سلپ اسٹین لو جاتی ہے کہ ہم کوئی نورمل نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ ایکسپشنل ہے سب سے پہلے یہ اسپنس محاذرہی بند کر کے جو ہے اس پہ پہلے راضی ہو جائیں یعنی جس والد جس بھی پیرنٹ کے پاس بچہ ہے وہ سب سے پہلے قبول کر لیں پڑا ایک بات بتاؤں بچے یہ صرف جنگیں ہیں چھے ساتھ آٹھ دس بارہ سال پہ بچوں کے ساتھ ایتر جوان ہویا نا ان پتہ لگیں دے سارا کچھ کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے میں ایسے بے شمار ہم یونورسٹری فیلوز کو جانتے تھے ہمارے دوست تھے جو یعنی کہ ان کے والدین کی سیپریشن بیس سال پہلے ہوئی اور وہ اپنے زمانے طالب علمی میں یونورسٹری لائف میں ٹائم نکال کے اپنے بڑے والد کو ملنے جاتے تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری ماں کے ساتھ لڑائی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے نہیں خرچے ملے لیکن میرا باپ ہے میرا خون ہے مجھے کچھ فیل ہوتی ہے میں جا کے گلے ملتا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف وہ معصوم بچوں کو دیکھ کے ہمارا تھوڑی سی نا وہ تکلیف بھڑی ہوتی ہے یہ بچے جب سلپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں معاش آجاتی ہے ایسا آجاتی ہے وہ اپنی زندگی کے خود محافظ تھوڑے سے بنتے ہیں تو یہ ترس ہمیں نہیں آتا ہمیں مان جانا چاہیے کہ جو میرا میرا والی جنگ ہم کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو آج سے آٹھ دس سال پہلے میں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ محاذ رائی چھوڑ دیں اچھا یہ مشورہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دشمن ہوں کوئی لیکن ایک دو نے اسیپٹ بھی کیا ہوگا ہندرڈ میں سے انہوں نے اسیپٹ کیا انہوں نے بعد میں چھ سات سال بعد آکے مانے وہ کہ سار آپ میں صحیح کہا تھا محاذ رائی چھوڑنے سے ہماری انرجی ویسٹ کم ہوئی ہم نے کریٹیو سوچنا شروع کیا ہم نے زیادی میں اور کام کیا سلوشنز کو سوچنا شروع کیا اپنے کام کو بہتر کیا اور سب سے بڑھ کے ہماری اسٹیم آئی ہوگی ایک بات یاد رکھنا دنیا کا کوئی بندہ بھی لڑ کے نا اندر سے خوش نہیں ہوتا تکلیف دے کے کبھی اندر سے خوش نہیں ہوتا دن تو قبول کر لیں ایک حل ہو گیا یہ دیکھیں نفرت کرنا نہ سکھائیں نہ سکھائیں یہ ان کا بھی موقف ہے کہ دونوں والدین کا برابر حق ہے اگر بچے کسی ایک والدین کے پاس ہیں تو دوسرے پیرنٹ کا بھی ایکول رائٹ ہے کہ وہ اس کو دیا جائیں دیکھیں کبول کرنے کے بعد نفرت کرنا نہ سکھائیں کیونکہ انرجی زائر نہ ہو تیسرا جو کام ہے وہ خدا نہ خاستہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو مظلوم نہ دکھائیں بلکل جو نور کہہ رہی ہیں کہ آپ ہوتا کہ ہر بندے کا جس طرح ایک شاپ کا شوکیس ہوتا ہے ہر بندے کا شوکیس ہوتا ہے وہ جو شوکیس ہے جو میری بہن نے کہا کہ جب سارے جانتے ہیں آپ ہیں ہی ویک کریکٹر یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا یا مظلوم ہے یا اللہ نہ کر ایک ٹریجڈی ہوگی تو یہ شوکیس میں رکھنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے پھر پتھر آنے لگ پڑتے ہیں پھر چیلنج آنے لگ پڑتے ہیں تو اپنی اسٹریم کو ہائے رکھیں سلف پٹی کا شکار نہ ہو اچھا یہ چوتھا پوائنٹ جونسا یہ میں اس پروگرام کے ذریعے بتانا سمجھانا اور سکھانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آج سے جو چھوٹی بچییں ہیں ان کو مضبوط آج سے کریں ان کی ایجوکیشن کے ذریعے ونچورا تھا رنجیت کے ساتھ اس نے کہا میں اپنی قوم پر احسان کرنا چاہتا ہوں یہ رنجیت کا جملہ تھا ونچورا نے کہا تم ایک کام کرو تم اپنی بیٹیوں اپنی بہووں اپنی نانیوں دادیوں اپنی بیویوں کے لیے تعلیم لازم کرو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا اس نے کہا یہ کبھی تمہاری قوم کہے گی سکھ قوم کہے گی کہ تم نے ہم پر احسان کیا آج دو سو سال بعد دنیا میں فرا سکھ ہمیں بیکاری نہیں ملتے یعنی دنیا میں بیکاری اگر ختم کرنے ہیں تو بیٹی کی تعلیم لازم کر دیجئے اگر بچی جو انسی ہے اس کی ایڈوکیشن ہوگی وہ مضبوط ہوگی وہ سائیکل لوجیکل ہی مضبوط ہوگی اس کو زمانے کے چیلنجز کا سامنا کرنا اگر پڑھ جاتا ہے تو وہ سامنا کرے گی اس کو اسرٹیونس آئے گی اس کے اندر ایموشنل کوئی گریفت پائی جائے گی کہ میں نے زندگی جینی ہے سو معاشی مضبوطی انسان کو بہت سے مسئلوں سے نکال دیتی ہے اوپر اللہ نیچے روٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر روٹی کے پرابلم نہیں ہے معاشی مسائل نہیں ہے تو آپ بلیک میل نہیں ہوتے بلیک میل وہ ہوتا ہے بندہ جس کے روٹی کے پرابلمز ہیں وہ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے ملنے ہی نہیں ہے اتنی سیلوری نہیں ملنی یا یہ مجھے پرکس نہیں ملنے ساتھ تو معاشی مضبوطی ایک سلیوشن ہے اور جو پانچوان جو سب سے امپورٹنٹ سلیوشن ہے میرا ایمان ہے اور میں چاہوں گا کہ میری بہن نور بھی اس کو سیکنڈ کریں اللہ پہ بھروسہ اور توقل ایک دل سے جو توقل ہے وہ ایک بہت بڑا سلیوشن ہے بلکل ہے ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بعض اوقات جد سے بڑی امید لگاتے ہیں وکیل سے بڑی امید لگاتے ہیں اللہ سے جب آپ کی امید ہوتی ہے تو یقین کیجئے اللہ کو بہتر رستہ بھی بنا جاتا ہے بلکل صحیح بہت زیادہ درست چون اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہ والدین کیا کریں جہاں آرہا میں چاہوں گے اسی طرح سے جو ہم بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بچے بچوں کی ویل فیر کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے ان کی سکسیس کے لیے جو ایشوز آتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں ہم اس کے بارے میں بریک کے بعد بات کریں کہ بچے ماں باپ تو مہنت کر رہے ہیں آپ تو بڑی کامیاب رہی ہیں معاشرہ سے بچے پڑھ لگ گئے ہیں اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو گئے لیکن وہ بچے جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈسٹربنس کا حل کیا ہے اور اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا کچھ کیا جانا ضروری ہے لیکن بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں خوش آمدید موسیق اتنا سیڈ چل رہا ہے لگ رہا ہے جسے ہم بہت کوئی دکھی بات کر رہے ہیں ہم آج بات کریں سنگل پیرنٹنگ کے اوپر اور بہت اچھی بریک میں آپ نے بات کی ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیئرڈ پیرنٹنگ ہونی چاہیے اصولاً اور ہمارے موشنے میں اس کونسپ کو رائج کیا جانا چاہیے جو ہم اپنی پہلے سیشن میں نور نے بھی اسی چیز کو انڈورس کیا کاسم صاحب نے بھی ماروش بھی اسی پر بات کر رہی ہیں کہ والدین میں سے کسی کے ساتھ بھی بچہ ہو بچہ دونوں کا ہے دونوں کی رسپونسبلیٹی ہونی چاہیے دونوں کا اس پہ ایک جتنا حق ہے دونوں کو اس پہ وہی محبت ہے لگاؤ ہے بھلے کوئی کم زیادہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے تو ہمیں بچے کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے آپ چاہے ڈیورسٹ ہیں چاہے آپ سپریٹڈ ہیں چاہے آپ ایک ہی گھر میں رہ کے کلاشز میں ہیں آپ دونوں کا حق ہے کہ آپ بچے کو سفر نہ کرائیں بچے کو سفر نہ کرائیں اچھے جو انہوں نے کہا جہا نا اور ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی ریلیشنشپ کی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جیسے سیپریٹڈ لوگوں کی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ سیپریشن میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی مسائل آتے ہیں اف کورس دیکھیں مسائل آتے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ لوگ کچھ اس لیے بہتر ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے نباک کی سیچویشن میں ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ وہ سوال میں آپ سے بھی کروں کیا بچوں کی خاطر ایک انہیپی میریج میں رہنا چاہیے یا پھر بچوں کی خاطر یہ بہتر ہے زیادہ کہ آپ ایک ہیلڈی ایموشنل زندگی ان کو دے سکیں بھلے وہ آپ اکیلے دیں اچھا یہ اگر میں فوراں سے اس کا کوئی ایک سائٹ پہ آنسر دوں گی تھوڑا بائس ٹھوٹے گا اچھلی ویریس ٹو سیچویشن ٹو سیچویشن کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہیں فراج جس کے اندر بلکل نہیں رہ سکتے آپ ٹھیک ہے آپ اتنے مطلب کرائیسز بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے زیادہ ہامفل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی سیچویشن میں پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ عزت سے علیہ دہ ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن ٹرم ٹین کنڈیشنز اپنی واضح کریں ٹھیک ہے اور یہ جو یہاں پہ ایک بحث تھی نا کہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تو یہ بچی پروپرٹی نہیں ہے پلیز اس چیز سے باہر نکلیں ٹھیک ہے کسی نے یہ ظاہر کیا کہ میرے پاس بچی تھی انہوں نے صاحب نے کہا آم سوری میں تھوڑا ایکسپلین کروں آپ نے کہا میرے پاس بیٹی تھی ان کے پاس بیٹا ہے بیٹے سے نہیں ملنے دیا جا رہا آپ نے سوچا کہ اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی جو ماں کے بغائر ہیں اس کی پسنیلیٹی میں ماں کو چلی تر چاپ دار آج تر چاپ دار جی دیکھیں یہ بھائی یہ وہی ڈیبیٹ ہے جس کو ہم آج یہاں پہ اوپن اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیچویشنز کو پہلے تو ایسی نوبت تک لائیں نہ اور اگر گوڈ فر بیٹ آ گئی ہیں یا چلے ایسی سیچویشن تھی کہ نہیں چل سکے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی کلیر رکھیں اور دونوں اچھے طریقے سے علیدہ ہوں کہ جو دو بچے جو کہ بھائی بہن سے جدائے بیٹی ماں سے جدائے بیٹا باپ سے جدائے وہ کم از کم وہ تو انجوائی کریں نا لائف کو دیکھیں وہ دنیا میں اپنی ملزی سے نہیں آئی ہمیں کتہ کلامی کروں گا یہاں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں محبت اور شادی کے اصول ہیں لیکن لڑائیوں میں اصول نہیں یہ نفرتیں ہیں صرف کوئی اصول لوگ لڑتے ہیں اور یقین کیجئے میں ایسے بڑے پیرنٹس کو جانتا ہوں میلز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ماں کی امیج کو خراب کر دیئے بچوں کے زمین جنہوں نے فادر کی امیج کو اور ایک بڑا آسان سا کلیا ہے کہ ماں بچوں کو کہتی ہے کریکٹر لیس تھا تمہارا باپ یہاں باپ بھی کہنے لگ پڑتا ہے کہ تمہاری ماں کا تو کریکٹر ہی نہیں ہے آپ نے دمپ کرنا ہے جس لڑکی کو آپ دو سو بندے میں لے کے آرہے ہیں اس کو سال کے بعد آپ کریکٹر لیس کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں دو تین بچے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس خاتون کے اوپر اور اس کے بعد آپ ایک ایسا پوپرٹی بچوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی جگہ نہیں ہے یا خاتون چھوڑ دیتی ہے بہت سیچویشن میں خاتون چھوڑ دیتی ہے یہ مانیے گا بلکو چاہیے نہیں بلکو صحیح ایک اور چیز بھی آئیڈ کرنی چاہیے آپ کو اس معاشرے میں کومن ایک کریکٹر ایک آسائنمنٹ ایک جاب ملے گی رشتے کروانے والی یار سولہ کروانے والی کوئی نہیں ہمارے ہاں ہے ایک یونین سالسی کاؤنسل ہے جس کا کوئی گردار نہیں اس لیے کہ آپ کسی بھی ڈیورس پہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے وہ ڈیورس اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ساٹھ نوے دن کا پیلے جو نہیں گزرگا اور یونین سالسی کاؤنسل یہ ایشو نہیں کرتی سرٹیفکیٹ کہ ہم نے کوشش کی کہ ان دونوں کا پیچ اپ ہو جائے لیکن یہ پیچ اپ نہیں ہو اور آپ یقین کریں کہ کبھی ان میں سے کسی نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم پیچ اپ بھی نہیں ہو ہم بودھر ہی نہیں کرتے ہم ان پھوپی چاچیوں سے سوری ہم لوگ ڈسکشن شروع کرتے ہیں جو کہ گھروں کو اور تباہ کر دیتے ہیں ہم کیوں نہیں کسی کاؤنسلر کے پاس سیکوالوجس کے پاس پروفیشنل کے پاس موٹیویشنل کے سپیکر کے پاس جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ بھائی ایک ٹیپل پہ اس کے جا کے عجر دیکھئے گا وہ کتنے بڑے عجر ہیں تو ہمیں وہ کریکٹرز بنتے بھی نظر نہیں آتے سوریہ میں یہاں کچھ کہانا چاہوں ہی اچھا مہاروش میں ایک بات تھوڑی سی باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انبیاء بھی یتیمی میں پلے ہیں لیکن وہ نبی بھی ہوئے ہمارے ہاں کتنے ہم روزانہ واقعات سنتے ہیں جنگ کا مسلسل سلسلہ جاری ہے شہدہ ہیں آخر وہ بھی تو رہ جاتے ہیں بچے بغیر بات وہ پلتے ہیں اور اپنی اس ادھورے پن اور کمی کے باوجود بہت اچھی طرح سوچے ہیں لائیو اگزامپل وہ خاتون بیٹھیں ہیں وہ بیٹھیں ہیں انہوں نے بچوں کو پالا ہے لیکن یہ غلطیاں آگر ہوں جو کہ کاسم شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بچے پھر ان مسائل کے ساتھ آتے ہیں جو آپ نے پیچھے اپنے لسٹ کیے ہیں بلکل اس کے بعد خود کو شیئے دیکھیں سوسائیڈل اٹمٹس مطلب فائرنگ ایک دوسرے کو مار دینا خود کو سوسائیڈ مطلب it's very common ہے ڈرگ لے لیا کچھ ایسے پھر نشے کا اور ہیٹرڈ اب یہ ساری چیتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ دیکھیں اب جیسے آپ نے ابھی سٹارٹ میں اگزامپل دی اپنے بچے کی کہ موبائل پہ وہ میسج کر رہا تھا اور وہیں پہ وہ چپ ہو گیا اور وہ سٹیج تھی کہ آپ اس کو فارن سے بٹھاتی ہیں یا کوئی بھی مدر اور اس کو تھوڑی دیر ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ بیٹا اب یہ سٹیوشن ہے you have to face it ہوتا ہے کہ فرا ہم اتنے گریف میں ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم ڈپریشن کی سٹیج سے آگے نکلتے ہی نہیں اور دپریشن کے بعد that does not apply on me اس لیے گے جنرلی exceptional cases are there لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے بعد ہی acceptance آتی ہے اور acceptance کی جو next stage ہوتی ہے وہ let go ہوتا ہے اور let go کے بعد پھر آپ نے go ahead آگے چلنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ احساس سے کم تریکھتا ہے جب ماں خود رو رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ میں رونا نہیں ہے خود رو ہوتی ہیں ماں اپنے آپ کو victimize شو کرتی ہیں victim شو کرتی ہیں وہ اپنی ایکس تو بھی سسرال ہے اس کو برا بھلا کہنا شوہر کو برا جبکہ بچے جو ہیں اگر آپ سوچیں تو وہ تو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ تو ان کی choice میں یا شادی میں حصے دار نہیں تھے تو وہ سمجھتا ہے یار کہ مطلب میں کہاں پھر گیا ہوں میرا کیا قصور ہے وہ کہتا ہے میں اسی طرح enjoy کروں جیسے میرا دوست کرتا ہے جیسے گلی کی نکر کا فلانا بچہ کرتا ہے تو ایسی situation میں جو ماں ہیں نا انہیں چاہیے کہ اپنی issues علیدہ رکھیں بچے کو بچہ لیں ہم کرتے ہیں کہ تیس چالی سال کی مرد یہ آرہ چھو ہے وہ پانچ چھ سال کے بچے کو اوپر تک کھنجھتا ہے کہ تو میرے دکھڑے سن پہلے وہ نیچے نہیں جاتا کہ یار I have to play with this بچے یا بچے ایک بڑی امپورٹن بات جو میں نے سوچ کے بھی آئی تھی کہ میں بات کروں گے کہ ہم چلیے یہ تو ہم کر رہے کہ یہ ہمارے کس طرح سم سوچتے ہیں ہم نفسیاتی طور پر بچوں کو کس طرح کر رہے ہیں اب سنگل پیرنٹنگ کی pros and cons جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے میں فیل کرتے ہوں کیونکہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ باپ نہیں ہے سر کے اوپر تو آپ ان کو زیادہ چیزیں لے کے دے رہے ہیں ہمیں پیمپر کر رہے ہیں کیونکہ آپ زیادہ پیمپر کر رہے ہیں تو آپ ہر بات پر میرا ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا بھی ابھی کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے بنیے جو چیز وہ کہتے ہوں میں لے دیتی ہوں بچہ بتمیز بھی ہو جاتا ہے اور بچے کے لیمٹ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میری یہ دوسرا یہ چیزیں بتانا بھی ضروری ہے کہ سنگل پیرنٹنگ میں آپ نے بڑا بیلنس رکھ کے چلنا ہے اس کو کھینچکی بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو وہ بھی کرنا ہے میں کرتی ہوں میں ہوں اس طرح کی ماں کہ میں اس کو زیادہ چیزیں بھی لے دیتی ہوں میں اس کو زیادہ وہ جو مو سے نکالتی وہ پیمپر بکوز میرے اندر یہ گلت ہے کہ ہاں یار اببہ کیونکہ نہیں ہے ہم میں اس کو دبل پیار کرنا ہے میں ابھی ریسنٹلی اپنی ایک ایک ہمارا وہ friends ہے circle ہے تو میں انکا ساتھ بات کری تھی میں نے کہا دی دیکھو میں اس لیے کرتی ہوں کہ اببہ تو اس سے بہت ریر ملتا ہے اور ہم امیس سنگل پیرنٹ تو انہ نے کہا کہ تم سنگل پیرنٹ ہو ہمارے کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہاں تو مجھے بڑا حوصلہ ملا پہر اچھی لیے دوستی کہتے جو ساتھ رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے تو مجھے بڑا حوصلہ ملا تو یہ بتانے ہی بہت ضروری ہے آپ نے بڑا بیلنس لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو مقبوت کرنا ہے چاہے آپ عورت ہو چاہے مرد ہو عورت میں یہ زیادہ جذبہ بچے زیادہ پالتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ اجیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے رو پر زیادہ زمداری ہے مرد اکیلا بچے کو نہیں پال سکتا ہے I don't agree with that ٹھیک ہے ٹھیک ہے So یعنی ماں ہی بچوں کو پالے گی So احساس کمتری کے خاتمے کے لئے تو ماں کو ان کے سامنے رونا نہیں ہے Exactly ماں نے بچوں کو پتی نہیں پڑھانی ہے دوسرے اپنے والد کی اصلاح ماں accept کرے کہ It was my fate ٹھیک ہے یا یہ میرے ڈسین سے یا میرے پارٹن کے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میرے نام انیلا نکوی ہے میں خود بھی سنگل پیرنٹ ہوں میرے ہزبن کے پاس بچے تھے کیونکہ وہ ویل آف تھا اس وجہ سے اس کی فیملی نے تریڈ کر کے رکھ لیا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جب میں یہاں آئی میں تین سال پہلے ایک سنگل پیرنٹ ہوم کے نام سے شیٹر ہوم بنایا اس میں تین عورتیں آئیں ان کی صلح کروا میں نے ان کے مطلب ان لاؤز میں پیچھوایا ہزبن کو کہا کہ اتنا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا وہ بھی ویل آف تھے انہوں نے مان لی یہ جو کرویسٹی یا ہماری پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہی کہ ہمیں انوائرمنٹ اچھا نہیں مل رہا ہوتا ہمیں انوائرمنٹ انوائرمنٹ اچھا نہیں ملتا ہمارے بہن بھائی جب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاریٹی پہ لے جا رہی ہے لڑی یا وہ کچھ بھی تو وہ ہی کچھ ایسی بار ٹانٹ کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا میں نے ایک بنایا اولڈ ہوم اپنی مدر کے نام سے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر آپ نے سب کچھ کیسے میں نے آدم جی لائف انشورس میں جاتی تھی میں نے وہاں پہ ایک چیاریٹی باکس بنایا چیاریٹی باکس لے کے میں سب کے پاس گئی ایک عورت تھی جس کا برس کینسر تھا ٹھیک ہے اس میں بومز تھے اس کا بلکل اندر سے ایمٹی تھا اس کا بلکل لاسٹ ایش تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ رسک نہ لیں اس کو چھوڑ ٹھیک ہے مجھے آپ کی کہانی توڑی سے لبی ہے اور آپ بہت لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جو میں ایکسٹینٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے سنگل پیرنٹ ہوم اس کو ہوم سویٹ ہوم کے نام سے ہم لوگ نہیں کیا سنگل پیرنٹ ہوم ہاں جی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایک ڈرائنگ روم ہوگا جس میں آکے پیرنٹس میں سے جو بھی سنگل ہے وہ وہاں پہ بچے کو مل سکے گا اور ہیلتی انوارمنٹ اسے ملے گا بلکل سی ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکار خوش آمدی جناب آدم سنگل پیرنٹنگ پہ بات کر رہے ہیں اور اب تک کی جتنی ڈسکشن ہے اس کا نچوڑ ہم نے یہ پانچ پوائنٹس کے سامنے میں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اگر خودانہ حاصلہ زندگی میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ نے یہ سٹیجیز ہیں اور یہ تمام سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے لینے ہیں تاکہ آپ خود اگر تاندرست ہوں گے صحت مند ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی یقینی طور پر بہتر ہوگی اور دوسری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی سسٹم اور نظام بھی وضا کر دیتے ہیں نیت میں کمی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اپنے انڈ پہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس کی سزا دینے کا سلسلہ اپنی اولاد کو اور اس رکس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے جب آپ اس چین کو ڈسکریکٹ کرتے ہیں اور توڑتے ہیں تو آپ ایک اچھے چیزوں کی طرف سٹپ لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے یہ ابھی تک ہے جو میلے سمجھ میں آیا ہے بہت اچھے اب اس سے اگلی بات بھی سمجھائیں شیئر پیرنٹنگ ایڈ مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایسی کون سی والدہ ہے جو اپنے بچوں کو والد سے دور رکھنا چاہتی ہے یعنی آپ اسے ہیرے بھی کھلانا شروع کرتے ہیں بچوں کو تو بھی آپ اپنے بچوں کے والد اس کو دنیا میں نہیں لاکھتے ہیں وہ جو ایک حگ ہے وہ جو ایک شفقت کا ہاتھ ہے سر کے اوپر وہ بھلے پیسے نہیں دیتا کچھ بھی نہیں دیتا وہ جو لمس ہے اس لمس کو دنیا کی کسی چیز سے خرید نہیں سکتا ریپلیس نہیں سکتا اور اسی لیے یہی میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اسی میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں شیئر پیرنٹنگ آپ نے سبجیکس لیک کیا نیکس سبجیک شوڑ بھی شیئر پیرنٹنگ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں آگاہی لوگوں کو نہیں ہے اور اگر جیسے میری سیکیارٹریس پہ نے بات کی کہ جی میوچول ہونا چاہیے اگریمنٹ سے ہو سکتا ہے ہمیں اب طلاق سے آگے نکلنا چاہیے طلاق کسی وجہ سے ہو جائے وان جیزن اور جیتر ہو گئی آگے نکلیے پچوں کا سوچیے بچوں کو آپ نے کیسے ایک حیالی ریز کرنا ہے اور سیکلوجیکلی بیلنس انسان کی بلکل صحیح بڑی زبدست بات آپ نے کیے بری گوڑ ماروش مچھ آگے نکلنا چاہو گی یہی میرے پوائنٹس تھے سارے ٹھیک کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں بھی فیس کرتی آئی ہوں ہر ماں ہر عورت کئی چاری ہو تھی کہ اپنے بچے کو اس طرح نہ وہ ریز کریں جس طرح وہ فیس کرتی آئی ہے سپیشلی ونیو گرل بیٹی کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں آپ اپنی بہو کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں آپ اپنی ساس کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں ماں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں آپ ایک انسان بن کے کیوں نہیں سوچ سکتے فر سم ٹائم ٹھیک ہے اس سے تھوڑے پروبیمیں سوڑ ہو جاتے ہیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں as a mother as a human being as someone جس نے پیدا کیا جس نے پالا بلکل صحیح اچھا نور میں یہ کہوں گی میرا میسیج تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ کر لیں کہ ہر بندہ خوش نہیں ہے اس دنیا میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف بلکل صحیح ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے آپ کی تکلیف اپنی ہے میری اپنی ہے آپ کی اپنی ہے ہر بندہ جب آپ دیکھیں یہ دوسروں کی تکلیف ہوگا تو آپ کی اپنی تکلیف آپ کو کم نظر آنے لگی ٹھیک ہے اور پوزیٹیف سوچیں کوئی بھی آپ کی آ کے مدد نہیں کرے گا اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں جب آپ مضبوط ہوں گے آپ کے بچے مضبوط ہوں گے چاہے آپ برد ہو یا آپ عورت ہو آپ نے جو بھی اپنے اوپر گزریں گزریں ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں ان سے بات کر لیں کسی سائکیٹرس کے پاس چلینا ہے لیکن بچے کو جو ہے وہ ایک ہیپی انوائرمنٹ دیں کیونکہ دیکھ کم تھو یو بٹ نوٹ فروم یو وہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے اللہ نے آپ کو اولاد دیا آپ نے اچھی پرورش کرنی ہے لیکن لیٹ دم ڈسائیڈ کے ان کا کرے انہوں نے کیا کرنا برکو سیکھ اچھا میں نے گفتو کو آپ لوگوں سے شروع کی تھی ماں جبین سکیا کہنا چاہیں گے آپ نے ساری باتیں سنی جہاں ہم غلط ہیں وہاں پہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ جو دیکھنے والے سننے والے انہیں کچھ باتوں امی کو دیں میں یہ کہوں گی کہ وہ بات ہوئی نا کہ ماں جو ہیں بچوں کے اندر نفرت رالتی ہیں میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ اتنی پرشانی اور تکلیفیں تھی میرے رشتہ داروں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ اللہ جانتا اور میں جانتی میں جہاں بتا نہیں سکتی لیکن میں نے اپنے چاروں بچوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی اپنے کسی رشتہ دار کی نفت نہیں ڈالی خالائیں پھوپائیں چاچو کسی کی بھی نہیں حالانکہ وہ ملتے اب ملتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے ان کے چاچو ملتے ہیں ان کی پھوپوں نے مجھ سے پیسے مانگے اس کو پتا چلا گیا اس کے بیٹے اب کمانے لگ گئے ہیں تو میں نے پیسے نہیں دی میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو اس نے دوبارہ فون نہیں کیا میرا بیٹا اتنا شدید بیمار تھا سکی پھوپوں نے فون کر کے پتا نہیں کیا کہ بیٹا کیسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے نفرت نہیں ڈالی میں نے کہا بیٹا وہ جو بھی معاملات تھے میرے تھے آپ نے ہر رشتے کی عزت کرنی ہے رسپیکٹ کرنی ہے بلکل صحیح صحیح میں نے یہ بھی دیجئے گا جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ماں پہ تو ہم ہارے کے سامنے نہیں روئیں گے کہ میرے فادر نہیں آئے میرے ساتھ ایسے کوپریٹ کرو یہ کرو وہ کرو لیکن جب آپ سے اسپیشلی کوئی پوچھتا ہے تو اللہ کی طرف اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے آنکھیں بھر جاتی ہیں آپ ایموشنل ہو جاتی ہو بس یہ ایک پوائنٹ جو بچے آپ کی طرح ہیں یعنی جن کی زندگی میں کوئی کمی ہے دھورا پن ہے ان کو کیا میسیج دیں وہ کمی اپنی جگہ پہ لیکن باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ زندگی کو ایک بہادر انسان کی طرح سے بلکو سہی ہر ایک میں کوئی کمی ہے بلکو سہی thank you very much اور اب جہاں آرہا آپ نے آپ نے sum up کرنا ہے اے psychologist کہ آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی tips اچھا فرس سب سے پہلے تو یہ کہ مدلس جو ہیں جیسے ہم نے احساسے کمتری پہ جو بھی فادر ہے یا مدر ہے انہوں نے لرن کرنا ہے ٹھیک ہے کہ انسیکیورٹی سے آپ پریٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ڈسین تھا ٹھیک ہے مدر تھا یا فادر تھا جو بھی بی بیڈ انوائیمنٹ تھا اب بچے کو کیسے لے کے چلے ہیں ہم نے بچے کو ایک ایسا ہیلتی سیٹیزن پرزنٹ کرنا ہے سوسائٹی میں اس نے اسی طرح سکول جانے اس کو نہیں اسی طرح سے غرض اس کے میری ماں یہ خرچہ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں چھوٹے بچوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اٹین سے پہ جو پانچے سات آٹھ سال تک بچے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھو کہ اس کے پچے دپریشن بچوں میں آتا ہے پاکستان میں انفورچنیٹری تھرٹی پور پرسنٹ پریشو ہے چائلڈ دپریشن کا ٹھیک ہے ایم ٹاکنگ اباوڈ چلڈون دپریشن اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات بچے کے سامنے کرتے ہیں ہم بچوں سے شیئر کرتے ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو تانے مارتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایسی مدرز بھی دیکھیں میں نے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے سے کوئی امید نہیں ہے ٹھیک ہے نو سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ بچے آئسہ آئسہ لیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کمرے میں بچے کو تانے نہ دیں بچوں کے سامنے بہت ساری سنگین باتیں نہ کریں ان کے خاص طور پر دوسرے پیرنٹ کی برائیاں نہ کریں کیونکہ بچہ جو ہے نا نیچرلی دوسرا پیرنٹ سے اٹیشٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ مس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں کے یا باپ کے خوف سے شیئر تو نہیں کرتا نانا نانے چاہیے بلکو سیکھ اچھا شاہ صاحب فائنلی آپ کا ٹاپک ہے یہ رکھا ہوا دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ایک انسان جو کبھی کامیاب ہو جاتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اتنا رول اس کی ایڈوکیشن کا نہیں ہوتا اتنا رول ان حالات کا نہیں ہوتا جتنا رول رول مارڈلز کا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو سنگل پیرنٹ وہ ہو گئی تو ان کو ایک مثال ضرور بننا چاہیے کہ اب چیلنج آ گیا ہے اب مشکل آ گئی ہے اب پرابلم آ گئی ہے تو چلو میں کم از کم اپنے بچوں کے لیے ہیرو بن کے دکھا دوں یہاں دکھا دوں تو یہ جو ہیرو بننا ہے وہ آپ بہادری کے بغیر جورت کے بغیر اللہ پہ توقل کے بغیر بن نہیں سکتے جب آپ اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے اپنی نیا کو پار لے کے جانے کا فیصلہ کر دیتے ہو تو پھر یقین کیجئے کبھی نہ کبھی بچے جو ان سے ہیں وہ بانتے ہیں کہ ماں آپ کی حمت تھی آپ اکیلے چلیں لیکن آپ نے پورا کاروہ بنا دیا یہ مثال بننا رول موڈل بننا اس چیلنج کو ایک اور جملہ اس میں ایڈ کروں گا ڈائرن گولنمن کا وہ کہتا ہے آنے والا دکھ وہ کھا جاتا ہے لیکن اگر چینلائز کر دیا جائے تو بنا جاتا ہے بلکہ صحیح دکھ میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ آپ کو توڑ بھی سکتا خوشکل موضوع پر بات کریں یہ سیلیکشن جو ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب کی تھی کہ ہم اس کے پر بات کریں I hope کہ اس میں سے کچھ باتیں آپ کو جاننے کو ملی ہوں گی کہ کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اپنا خیال لکھئے گا ایک اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر سب خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار سب کا انجام بخیر ہو اور نور ماروش جہان آرہ قاسم علی شاہ صاحب اور آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں لشتوں کو مضبوط بنانے باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتیا موسیقی